آگے سبق دیکھئے بھئے لیکن الشرط اللہ يتغیر بسنعت جدیدت حتی لا يحنس بالنبیز والخل والدبس المطبوخ بھئے گزشتہ سبق کے اندر ہم کتاب الایمان میں سے باب الیمین فی الخروجی والایتیانی والرکوبی وغیر زالک پڑھ رہے تھے بھئے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے اپنی یمین کے اندر خروج یا ایتیان یا رکوب وغیرہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ سے نہ نکلنے کی قسم اٹھائی اور پھر اس کے کہنے پر کسی آدمی نے اس کو اٹھا کر وہاں سے نکال دیا تو اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا وجہ یہ ہے کیونکہ معمور کا جو فیل ہوتا ہے وہ آمیر کی طرح منتقل ہو جاتا ہے کہ کویا یہ فیل کرنے والا آمیر ہی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ بادشاہ کوئی شہر تعمیر کرواتا ہے اب شہر کو تعمیر کرنے والے تو مزدور وغیرہ ہیں لیکن اس کی نسبت بادشاہ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ بادشاہ آمیر ہے اور یوں کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ شہر بنایا ہے تو لہذا اگر کسی نے اس کے کہنے پر بھی اس کو اس جگہ سے نکالا تو یہ حانس ہو جائے گا لیکن اگر اس کو زبردستی کس نے نکالا تو پھر یہ حانس نہیں ہوگا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زبردستی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس جگہ سے باہر لے گیا تو اس صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا لیکن اگر کسی نے تلوار نکالی اور کہا کہ اس جگہ سے باہر نکلو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا تمہارا ہاتھ یا پاؤں کاٹتا ہوں اور پھر یہ خود ہی چل کر وہاں سے باہر نکلا تو اس صورت میں حانس ہو جائے گا کیونکہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعلِ محلوف کرنے والا چاہے مکرح ہو چاہے ناسی ہو چاہے قاصد ہو سب برابر ہیں بھئی سب برابر ہیں اور پھر اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں گھر سے جنازے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں نکلوں گا اور پھر وہ جنازے کے لیے نکلا اور پھر جنازے کے بعد وہیں سے وہ کسی اور کام کے لیے چلا گیا اور وہ بھی کر کے آ گیا تو یہ حانس نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ یہ جو نکلا تھا یہ جنازے کے ارادے سے نکلا تھا اور جنازے کے ارادے سے نکلنے کا تو اس نے استثنہ کیا تھا اور اس کے بعد جب جنازے سے آگے وہ دوسرے کام کی طرف چلا گیا تو یہاں خروج نہیں پایا گیا اور اس نے بھی قسم کس چیز کی کھائی تھی کہ میں جنازے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلوں گا تو یہ قسم ابھی بھی اپنے حال پر ہے یہ حانس نہیں ہوا بھئی اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ مکہ کی طرف نہیں نکلے گا اس صورت میں اگر وہ شخص مکہ کے ارادے سے نکل گیا اور چل پڑا اور پھر درمیان راستے سے واپس آ گیا مکہ نہیں پہنچا پھر بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ اس نے مکہ کی طرف نہ نکلنے کی قسم کھائی تھی اور جب یہ مکہ کے لئے نکلا تو حانس ہو گیا اب اس میں مکہ پہنچنا ضروری نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی نے مکہ نہ آنے کی قسم کھائی تو پھر اس صورت میں تب حانس ہوگا جب یہ مکہ آ جائے گا بھئی اور اگر کسی نے مکہ کی جانب نہ جانے کی قسم کھائی تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جانا بھی آنے کی طرح ہے اور یہ جب مکہ پہنچے گا تب حانس ہوگا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ جو جانا ہے یہ خروج کی طرح ہے جیسے خروج میں اپنی جگہ سے وہ نکل پڑا اپنی جگہ سے وہ جدا ہو گیا تو اس کو خروج کہا جاتا ہے اسی طرح اپنی جگہ سے جدا ہو گیا تو اس کو زہاب بھی کہا جاتا ہے لہذا اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا اور اگر کسی شخص نے کسی شخص نے ایسی بات کی قسم اٹھائی کہ تمام زندگی اس کے کرنے کا امکان ہے تو پھر اس شخص کو حانس قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے جب اس کی روح نکل رہی ہے آخری لمحہ ہے اب ہم اس کو حانس قرار دیں گے مسئلے نے ایک آدمی نے کہا کہ واللہ میں بسرا ضرور جاؤں گا اور پھر تمام زندگی نہیں گیا تو ہم حانس قرار نہیں دیں گے کیونکہ وہ کسی بھی وقت بسرا جا سکتا ہے لیکن عین موت کا جب وقت آ گیا آخری لمحات آ گئے اس کی روح نکل رہی ہے اب اس کو حانس قرار دیا جائے گا لیکن اب تو اس کے پاس سانس لینے کا وقت بھی نہیں اب تو اس کے پاس وسیعت کرنے کا وقت بھی نہیں ہے لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی قسم کھالے تو اسے اپنی زندگی میں ہی وسیعت کر دینی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اس قسم کا کفارہ دے دینا اگر میں پوری نہ کر سکا اور خود یہ شخص زندگی میں کفارہ نہیں دے سکتا کیونکہ کفارے کے لیے حانس ہونا ضروری ہے اور حانس تو یہ زندگی کے آخری لمحے میں ہوگا تو اس کے بعد ہی کفارہ دیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کفارہ نہیں دیا جا سکتا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں فلان کام ضرور کروں گا اگر مجھ میں استطاعت ہوئی تو پھر اس صورت میں اس سے کونسی استطاعت مراد نی جائے گی کیونکہ استطاعت دو قسم پر ہے ایک استطاعتِ صحت ہے اور ایک استطاعتِ قدرت اور قضا ہے بھئی استطاعتِ صحت یہ ہے کہ جب انسان جو ہے بیماری وغیرہ سے سلامت ہو اور نیس کوئی اور مانع بھی نہ ہو تو کہتے ہیں اس شخص میں اس کام کی استطاعت ہے اور پھر بھی وہ کام نہ کرے تو پھر وہ شخص حانی سو جائے گا اور جبکہ دوسری جو ہے وہ استطاعتِ قدرت ہے اور استطاعتِ قضا ہے اور استطاعتِ قدرت اور قضا جب وہ فعل پایا جائے تو وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے یہ جو استطاعتِ قضا اور قدرت ہے یہ فعل پر مقدم نہیں ہو سکتی اور یہ اللہ کسی شخص کے پختہ ارادے پر اس فعل کو وجود دیتے ہیں تو لہذا چونکہ یہ فعل اللہ کے پیدا کرنے سے اللہ کے وجود دینے سے اس فعل کا وجود پایا گیا تو اس لیے اس کو استطاعتِ قضا اور قدرت کہتے ہیں یعنی اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا تو یہ استطاعتِ قدرت ہے بھئی تو اب اس شخص نے کہا کہ واللہ میں وہ لا کام ضرور کروں گا تو اس سے کونسے استطاعت مراد لی جائے گی تو یاد رکھو عرف کے اندر اس سے استطاعتِ صحت مراد لی جاتی ہے تو وہ شخص اگر صحیح سلامت بھی ہوا بیمار بھی نہیں ہے اور کوئی مانع بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ شخص وہ کام نہ کرے تو اس کو حانس قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو استطاعتِ قدرت کا ارادہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے میرے لیے مقدر کیا تو پھر میں یہ کام ضرور کروں گا تو اس صورت میں بھی دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یہ بھی اس کے کلام کا حقیقی معنی ہے البتہ قضاءً جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ خلافِ ظاہر ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے عرف کے اندر اس استطاعت سے استطاعتِ صحت مراد لی جاتی ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میری بیوی گھر سے نہیں نکلے گی مگر میری اجازت سے اگر وہ میری اجازت کے بغیر نکلی تو اسے طلاق ہے تو لہذا اس نے طلاق کو معلق کر دیا کہ اگر عورت گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلے تو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں اس میں یہاں اس نے بازکر کیا ہے اور باالساق کے لیے آتا ہے الساق صاد کے ساتھ ہے اور الساقیلسق و الساق کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا یا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملانا تو لہذا یہاں پر بھی ہر خروج کے ساتھ اجازت کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے اگر بغیر اجازت کے ایک مرتبہ بھی عورت نکلے گی تو وہ خاوند حانس ہو جائے گا اور پھر میں نے بتلایا کہ علماء نے اس کو ساقیت کرنے کا طریقہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ خاوند اب چاہتا ہے غصے میں اس نے قسم تو یہ کھا لی تھی اب وہ اس کو ساقیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے یوں کہے کہ جب بھی تیرا باہر جانے کا ارادہ ہو تو تجھے میری طرف سے اجازت ہے تو اب ہر خروج کے ساتھ اجازت مل جائے گی لہذا اب وہ حانس نہیں ہوگا بھئی اور اگر خاوند نے باستعمال نہیں کی اور یوں کہا کہ کہ تُو میری اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں تو یہاں خاوند نے اللہ ان استعمال کیا اور اللہ ان جو ہے وہ وہ غایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا بیان کرتا ہے تو اس کے اندر پھر ایک دفعہ بھی بیوی اجازت لے لے گی تو پھر اس قسم کی انتہا ہو گئی قسم ختم ہو گئی پوری ہو گئی اب اس کے بعد وہ چاہے بغیر اجازت کے بھی نکلتی رہے تو وہ شخص حانس نہیں ہوگا یعنی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی اور اس کے بعد پھر یمین فور کے بارے میں آپ نے پڑا تھا بھئی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یمین فور جو وہ ہے جو اسی وقت اور اسی حالت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس وقت انسان وہ قسم کھا لے اور اس کو سب سے پہلے بیان کرنے والے اور اس کا استنبات کرنے والے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ ہیں امام صاحب سے پہلے کسی عالم نے اس کا ذکر نہیں کیا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ یمین فور جو ہے یہ فوران القدر سے ماخوز ہے فوران القدر فوران کا معنی ہے ابلنا ابلنا جوش مارنا اور قدر ہانڈی کو کہتے ہیں فوران القدر ہانڈی کا جوش مارنا یعنی ہانڈی جب خوب ابل رہی ہو اس میں جوش آ رہا ہو تو یہ ہے فوران القدر اسی طرح یہ جو اس قسم کی قسم کھائی جائے جس وقت غصہ خوب عروج پر ہوتا ہے انسان کا غصہ جوش مار رہا ہوتا ہے اس وقت جو قسم کھاتا ہے اس کا تعلق اسی غصے کی حالت کے ساتھ ہے لہذا تھوڑی دیر گزر گئی وہ آدمی کا غصہ تھنڈا ہو گیا تو اب وہ یمین بھی ختم ہو گئی لہذا ایک شخص نے انتہائی غصے لڑتے ہوئے لڑائی کی حالت میں بیوی سے کہا اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے تو یہ یمین فور ہے لہذا اگر اسی وقت عورت نکلی تو اس کو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر عورت جو ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھ گئی کہ یہاں تک کہ خاون کا غصہ تھنڈا ہو گیا اور پھر اس کے بعد عورت گھر سے نکلی تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ خاون نے جو اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا وہ زندگی بھر کے لیے منع کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ عین اس غصے کی حالت میں اس کے نکلنے کو وہ منع کر رہا تھا کہ اس وقت تُو نکلی تو تجھے طلاق ہے بھئی یا اسی طرح ایک آدمی اپنے غلام کی پٹائی کرنے لگا تو دوسرے آدمی نے کہا اگر تم نے اپنے غلام کی پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی یہ یمین فور ہے لہذا وہ جو پہلا شخص ہے وہ تھوڑی دیر ٹھیر گیا جب دوسرے شخص کا غصہ کچھ ختم ہوا کم ہو گیا اب اس نے غلام کی پٹائی کی تو یہ دوسرا شخص خانس نہیں ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا بھئی تو عورف کے اندر متقلم کا اس طرح کسی کو روکنا اس سے مراد زندگی بھر کے لیے روکنا مراد نہیں ہوتا بلکہ عین اسی ضرب یا اسی خروج کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو لہذا یہ قسم اسی خروج یا اسی ضرب کے ساتھ متعلق ہوگی عورف کے اعتبار سے بھئی اور آپ جانتے ہیں کہ یمین کا داروں مدار عورف پر ہوتا ہے بھئی کہ لوگ ایک بات کا کیا معنی سمجھتے ہیں بھئی پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو اور ناشتہ کرو دوسرے شخص نے کہا اگر میں ناشتہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے تو اب اس نے دیکھو لفظ تو مطلق ذکر کیے ہیں اگر میں ناشتہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے لیکن چونکہ وہ اس آدمی کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہے لہذا اس جواب کو بھی سوال کے مطابق کر دیا جائے گا اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عین اس ناشتے کی بات کر رہا ہے کہ جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے ہر ناشتے کی بات نہیں کر رہا لہذا یہ شخص یہاں سے نکلا اور پھر اپنے گھر جا کر اس نے ناشتہ کر لیا تو حانس نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے اپنے الفاظ کے اندر کوئی چیز بڑھا دی مثلا یہ کہا کہ میں آج ناشتہ نہیں کروں گا ورنہ میرا غلام آزاد ہے تو یہ جو اس نے آج کا لفظ بڑھا دیا اب اس کے کلام کو جواب قرار نہیں دیا جا سکتا تو اب اس کو نیا کلام قرار دیا جائے گا اور یہ جہاں کہیں پر بھی ناشتہ کر لے گا تو حانس ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ وہ زید کی سواری پر سوار نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد اس نے زید کے عبدِ معزون کی سواری پر سواری کی تو کیا وہ حانس ہوگا یا نہیں تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبدِ معزون کی سواری بھی حقیقت کے اندر اسی آقا کی مملوک سواری ہے اگرچہ اس کی نسبت اس غلام کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ اس کی سواری ہے لیکن حقیقتا ملکیت اس کے اندر آقا کی ہے بھئی تو غلام کی طرف نسبت کرنے سے بھی اس ملکیت کے اندر کوئی خلل نہیں آیا بھئی تو اس میں عبدِ معزون کی سواری کی نیت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اس نے کہا ہے میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا تو اس کے عبدِ معزون کی سواری پر سوار ہونے سے بھی یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی زید ہی کی مملوک سواری ہے بھئی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نیت ضروری ہے اگر اس نے زید کی سواری سے زید کی مملوک سواری مراد لی تو پھر تو وہ حانس ہوگا کیونکہ عبدِ معزون کی سواری بھی زید کی مملوک ہے اور اگر اس نے زید کی سواری سے زید کی مملوک سواری نہیں مراد لی بلکہ جس پر زید خود سوار ہوتا ہے وہ سواری مراد لی ہے تو پھر یہ عبدِ معزون کی سواری پر سوار ہونے سے حانس نہیں ہوگا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحملہ دو شرطیں ذکر فرماتے ہیں ایک شرط یہ کہ اس کی نیت ہونی چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلام پر دین مستغرق نہیں ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ غلام پر جب دین مستغرق آ جائے یعنی اتنا دین جو اس کی قیمت کا احاطہ کر لے تو پھر اس صورت کے اندر اس غلام کے اندر اس عبد مازون کے اندر آقا کی ملکیت باقی نہیں رہتی جب وہ غلام اس آقا کا نہیں ہے تو اس کی سواری بھی اس آقا کی سواری نہیں ہے لہذا اب اس پر نیت کرنے کے باوجود سواری کر لے پھر بھی حانس نہیں ہوگا کیا صورت ہے ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں زیاد کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور اس نے نیت زیاد کی مملوک سواری کی نیت کی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس کے عبد مازون کی سواری پر سوار ہوا تو اگر اس عبد مازون پر دین مستغرق ہے تو پھر نیت کرنے کے باوجود یہ ابھی بھی حانس نہیں کیونکہ یہ آغلام اب زیاد کا مملوک ہی نہیں رہا تو یہاں نیت کرنے سے بھی وہ حانس نہیں ہوگا لیکن اگر عبد مازون پر دین نہیں ہے یا دین ہے تو لیکن کم دین ہے تھوڑا دین ہے جو اس کی ساری قیمت کا احاطہ نہیں کر رہا تو پھر اس میں نیت ضروری ہے وہ اس کی نیت کرے گا تو اس عبد مازون کی سواری پر سوار ہونے سے حانس ہوگا اگر نیت نہیں کرے گا تو پھر حانس بھی نہیں ہوگا کیونکہ عبد مازون کی جو سواری ہوتی ہے اس کی نسبت اس عبد مازون ہی کی طرف کی جاتی ہے عرف کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے پتلایا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جس نے کوئی غلام بیچا اور اس غلام کا کوئی مال تھا تو وہ بائع کا ہوگا کیونکہ آقا نے غلام کو بیچا ہے اس کے سامان کو نہیں بیچا تو یہاں دیکھو اس سامان اور اس مال کی نسبت غلام کی طرف کی جا رہی ہے حدیث کے اندر معلوم ہوا عبد مازون کا جو مال ہے وہ اس کی نسبت عبد مازون ہی کی طرف کی جاتی ہے تو آقا کی طرف نسبت میں خلل آگیا خرابی آگئی لہذا عبد مازون کی سواری پر سوار ہوگا تو اگر نیت کی ہے تب حانس ہوگا ورنہ حانس نہیں ہوگا تو حاصل کلام یہ کہ امام صاحب کے نزدیک دو شرطیں ہیں عبد مازون کی سواری پر سوار ہونے سے خانس ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ نیت ہو اور دوسری یہ کہ اس پر دین مستغرق نہ ہو بئی اور جبکہ امام بیوسف حمالہ کے نزدیک صرف ایک ہی شرط ہے کہ نیت ہو بئی جب نیت ہے تو اس پر سوار ہونے سے خانس ہو جائے گا جبکہ امام محمد حمالہ کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے چاہے نیت کرے یا نیت نہ کرے ہر حال میں عبد مازون کی سواری پر سوار ہونے سے یہ شخص خانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الیمین فی الاقل و شربی یہ باب ہے اس یمین کے بارے میں جو کھانے اور پینے کے بارے میں ہو اگر کوئی شخص یمین کے اندر کھانے یا پینے کا خیل ذکر کرتا ہے تو اس قسم کو کس چیز پر محمول کیا جائے گا تو اب وہ تفصیل صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے اس باب کے اندر تو کہتے ہیں باب الیمین فی الاقل و شربی یہ باب ہے اس قسم کے بیان میں جو کھانے اور پینے کے بارے میں ہو صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا واللہ میں اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا نخلتن یاد رکھو یہ خجور کے درخت کو کہتے ہیں اب دیکھو اس نے قسم کی نسبت کی ہے خجور کا درخت کھانے کی طرف اور خجور کا درخت تو نہیں کھایا جاتا تو معلوم ہے یہاں حقیقی معنی متعذر ہے حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ خجور کا درخت بول کر مراد یہ ہے کہ وہ خجور کا تنہ یا خجور کے پتے وغیرہ کھالے وہ مراد نہیں لیا جا سکتے کیونکہ خجور کے تنے کو یا اس کے پتوں وغیرہ کو عام طور پر نہیں کھایا جاتا لہذا جب حقیقی معنی متعذر ہو گیا خجور کا تنہ یا پتے وغیرہ یہ معنی ہم مراد نہیں لے سکتے تو پھر اب ہمیں مجازی معنی کی طرف جانا پڑے گا اور مجازی معنی جو ہے وہ خجور کے پھل ہیں تو اب یہ شخص اس خجور کا پھل کھائے گا یعنی اس خجور کے درخت کی خجوریں کھائے گا تو حانس ہوگا ویسے حانس نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں قالا اس قالا سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قالا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَ فَلَا يَأْقُلُ مِنْ حَادِهِ النَّخْلَتِ اور جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھائے گا فَهُوَ عَلَا ثَمَرِهَا تو یہ قسم محمول ہوگی اس خجور کے پھل پر لِأَنَّهُ عَضَافَ الْيَمِينَ إِلَا مَا لَا يُعْقَلُ اس لئے کیونکہ اس شخص نے قسم کی نسبت کی ہے اس چیز کی طرف جس کو کھایا نہیں جاتا خجور کے درخت کو تو کھایا نہیں جاتا فَيَنْ صَرِفُ إِلَا مَا يَخْرُجُمْ مِنْحُ تو یہ قسم پلٹ جائے گی یہ قسم پھر جائے گی إِلَا مَا يَخْرُجُمْ مِنْحُ اس چیز کی طرف جو اس خجور کے درخت سے نکلتا ہے کہ خجور کا درخت بول کر ہم پھل کیسے مراد لے سکتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ خجور کا درخت سبب ہے پھل کا یہ درخت ہے تو اس کا پھل بھی ہے درخت نہیں تو اس کا پھل بھی نہیں تو خجور کا درخت ہے سبب اور پھل ہے مسبب اور مجاز کے اندر یہ عام رائج ہے کہ سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ اس لئے کیونکہ خجور کا یہ درخت اس پھل کا سبب ہے فَيَسْلُحُ مَجَازًا عَنْهُ لہٰذا یہ اس پھل سے مجاز ہو سکتا ہے لَكِنَّ شَرْتَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِسَنْعَتٍ جَدِيدَتٍ یہاں سے بتلاریں صاحبِ ہدایہ کہ شرط یہ ہے کہ اس پھل کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے کسی نئی کاریگری کی وجہ سے کوئی شخص اس میں نیا طریقہ استعمال کر کہ اس پھل کی صورت کو بدل دے تو پھر اس کو کھانے سے یہ حانس نہیں ہوگا یعنی اس درخت کی خجوریں یہ ویسے کھالے تو بھی حانس ہو جائے گا اسی طرح اگر اس درخت کی خجوروں کا جو شیرہ ہے خجور کی پھل جو ہیں ان کا جو شیرہ ہے ان کا جو رس ہے جو ان سے ٹپک رہا ہو اس کو کھائے گا پھر بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی گئی یہ عام خجور سے جو مثلا رس ٹپک رہا ہے لیکن اگر اس خجور سے نبیز بنا لی گئی تو اب کسی بنانے والے نے اپنی کاریگری دکھائی اور صورت ہی بدل دی نبیز یاد رکھو عرب کا طریقہ یہ تھا یہ خجوروں کو پانی میں ڈال دیتے تھے اور کئی گھنٹے اسی طرح اس کو رکھتے تھے اس کی وجہ سے اس پانی کے اندر خجوروں کی مٹھاس آ جاتی تھی اور پھر اس کو وہ پیتے تھے استعمال کرتے تھے تو اس کے اندر بڑی قوت ہوتی تھی تو وہ عام طور پر اس کو استعمال کرتے تھے اس کو نبیز کہتے ہیں یہ جو خجور کو پانی میں ڈالا اور یہ پھر میٹھا پانی تیار ہو گیا یہ نبیز ہے بھئی تو لہذا اگر کوئی شخص اس طرح کیا پھل کو لے اور اس سے نبیز بنا لے اور اس نبیز کو استعمال کرے تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اس کی صورت بدل دی گئی بنانے والے نے اپنی کاریگری اور طریقہ استعمال کیا تو اس کی صورت بدل دی لہذا اس نبیز کو پینے سے وہ حانس نہیں ہوگا یا کسی نے اس خجور کے پھل سے سرکہ بنا لیا خجور سے بھی بعض اوقات سرکہ بنایا جاتا ہے تو وہ سرکہ استعمال کرنے سے بھی دیکھو اس میں کاریگری آگئی اس کی ماہیت بدل گئی لہذا اس کو استعمال کرنے سے بھی یہاں اس نہیں ہوگا بھئی اور یا اسی طرح خجور کا جو شیرہ ہے یاد رکھو یہ جو تازہ خجوریں ہوتی ہیں ان میں بے انتہا رس ہوتا ہے تو ان کو جب اتار کر رکھیں گے تو اس میں سے بعض اوقات رس چپکتا ہے بعض قسموں کے اندر بہت زیادہ رس ہوتا ہے وہ رس ان سے ٹپکتا ہے یہ ہے خجور کا شیرہ تو یہ اگر کوئی استعمال کرے گا اس میں تو کسی نے کوئی کاریگری نہیں دکھائی کسی نے اس کو بدلہ نہیں ہے لہذا اس کو وہ استعمال کرے گا تو حانس ہو جائے گا لیکن اگر اس شیرے کو کسی نے پکا لیا تو پکانے سے اس کی حالت بدل دی لہذا اب اس کو کھائے گا تو یہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لیکن نشرت اللہ یتغیر بسنعت جدیدت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پھل بدلے نہ بسنعت جدیدت نئی کاریگری سے حتی لا یحنسو بن نبیز والخل والدبس المطبوخی حتی لا یحنسو یہاں پر بھی یحنسو پر زمہ پڑیں گے میں نے آپ کو بتلایا حتیٰ کے بعد فیل پر نصب آئے گا جب حتیٰ کا ماں بعد جو ہے وہ حتیٰ کے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو تو پھر اس حتیٰ نصب دے گا ورنہ نصب نہیں دے گا چنانچہ کافیہ میں اس کی مثال ہے مریضہ حتی لا یرجو نہ ہو وہ مریض ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو اب اس کی صحت کی امید نہیں ہے اس کے باقی بچنے کی امید نہیں ہے تو دیکھو مریضہ حتی لا یرجو نہ ہو وہ بیمار ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو اب اس کی زندگی کی امید نہیں ہے لا یرجو نہ ہو دیکھو نونِ اعرابی موجود ہے یزربون اس کی گردان کرو لن ناصبہ کے ساتھ لن یزربا لن یزربا لن یزربو دیکھو نونِ اعرابی گر گیا تو نصب کی حالت میں نونِ اعرابی گر جاتا ہے لیکن مریضہ حتی لا یرجو نہ ہو یہاں پر یہ نونِ اعرابی موجود ہے معلوم ہوا یہ مریضہ فیل جو ہے مرفوع ہے منصوب نہیں ہے یہاں حتی نے اس کو نصب نہیں دیا کیونکہ حتی کا معباد حتی لا یرجو نہ ہو امید نہ ہونا امید کا ختم ہونا یہ ماقبل بیماری کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل نہیں ہے مجھے آپ بتائیے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے گزر جانے کے بعد ایک حالت آتی ہے جب لوگوں کو اس کی زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے یا بیماری کے اندر ہی ایک حالت آتی ہے جب اس کی زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے بیماری کے اندر ہی معلوم ہے جس وقت عادم امید ہے اس کی زندگی کی اس وقت بھی مرض موجود ہے تم حتی سے پہلے کیا ہے مریضہ تو لہذا حتی لا یرجو نہ یہ مستقبل نہیں ہے مریضہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے بات سمجھ میں آگئی لہذا یہاں حتی نصب نہیں دے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں تک کہ یہ شخص حانس نہیں ہوگا بن نبیزی اس پھل کی نبیز سے والخلی اور اس پھل کے سرکے سے والدبس المطبوخی اور اس پھل کے پکے ہوئے شیرے سے دبسن شیرے کو کہتے ہیں بھئی اگلا مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک بات سمر لیجئے کہ ایک خجور جو کھائی جاتی ہے اس کی تین حالتیں ہیں بھئی سب سے پہلے جو ہے کچھا پھل لگتا ہے درخت پر اور وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس میں مٹھاس آنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ زرد رنگ کا یا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے تو ابھی بھی وہ پھل سخت ہے یہ وہ پھل ابھی بھی سخت ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اچھی خاصی مٹھاس آ چکی ہے بھئی تو اس کو بسرن کہتے ہیں بسر بھئی اردو زبان میں اس کا کوئی خاص نام نہیں البتہ سرائیکی اور پشتو وغیرہ میں اس کو ڈوکا کہتے ہیں تو اردو میں اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے تو یہ جو پھل ہے اس کو عربی زبان میں بسر کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خجور کا پھل ہے ابتدا میں سبس تھا پھر وہ اب پیلے رنگ کا ہو گیا ہے یا سرخ رنگ کا ہو گیا ہے اور اس میں اچھی خاصی مٹھاس آ گئی ہے اور اس کو بھی عام کھایا جاتا ہے لیکن اس کو بسر کہتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ دن اور گزرتے ہیں تو اس خجور کا نیچے والا کی نعرہ جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارا پھل نرم ہو جاتا ہے اور اس کو یاد رکھو روتب کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں روتب راہ ہے طاہ ہے اور باہ روتب اور یہ جو ہے تازہ خجور ہے تازہ خجور ہے اور یاد رکھو یہ جو روتب ہے اس کے اندر رس بہت زیادہ ہوتا ہے تو لہذا اس روتب کو درخت سے اتار کر فوراں بیچنے کے لیے بازار میں نہیں لے کر آتے کیونکہ اگر اس کو اس طرح رکھیں گے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی اس رس کی زیادتی کی وجہ سے تو لہذا اس کو پھر درخت سے اتارنے کے بعد پھر اس کو کچھ دھوپ لگوائی جاتی ہے اور دھوپ کی وجہ سے اس کا جو زائد شیرہ ہے جو زائد رس ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اب اس کو تمر کہتے ہیں تو یہ جو بازار میں ہمیں خجور ملتی ہے یہ تمر ہے بھئی دھوپ لگوائی ہوئی بھئی تو بعض علماء جو ہے تمر کا معنی چھوارے کے کرتے ہیں تمر کا کیا معنی کرتے ہیں چھوارہ وجہ یہ کہ لغت کے اندر تمر کا معنی دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے خجور جسے دھوپ میں خوشک کیا گیا ہو تو وہ سمجھتے ہیں یہ چھوارہ ہے جس کو دھوپ میں خوشک کیا گیا ہے یہ ہے تمر لیکن میں نے بتایا نہیں یہ عام خجور کو بھی تمر کہتے ہیں اور یہ عام خجور جو بازار میں بیچی جاتی ہے تو پہلے اس کو دھوپ لگواتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا زیادہ رس ہوتا ہے کہ اگر اس کو بند کر کے لے کر آئیں گے تو ایک دو دن میں اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی تو دھوپ جب لگوا دی اب وہ زائد رس اور زائد شیرہ خوشک ہو گیا خجور ابھی بھی اسی طرح نرم ہے لیکن کچھ زائد شیرہ اور زائد رس خوشک ہو گیا اب اس کو بازار میں بیچنے کیلئے لائے جاتا ہے تو اسے تمر کہتے ہیں تو تمر بالخصوص چھوارے کا نام نہیں ہے یہ عام خجور کا نام ہے تو معلوم ہوا خجور کی تین حالتیں ہیں پہلی حالت ہے بسر بھئی جب اس میں مٹھاس آ چکی ہے اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے لیکن ابھی یہ سخت ہے نرم نہیں ہوئی پھر یہ نرم ہو گئی اور پھر اس کو رتب کہا جاتا ہے یہ ہے تازہ خجور بھئی اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے جب اس رتب کو اتار کر کچھ دھوپ میں خوشک کر لیا گیا تو اب یہ تمر کہلاتی ہے تو یہ تینوں الگ الگ نام ہیں اسی خجور کے تو ان میں سے گویاہارے کو الگ جنس شمار کرتے ہیں بسر کہا تو وہی سخت پھل مراد ہے رتب کہا تو تازہ خجور مراد ہوگی اور تمر کہا تو جس کو دھوپ لگوائی گئی ہو وہ مراد ہوتی ہے اب صورت یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس بسر میں سے نہیں کھاؤں گا کسی معین درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس درخت کی بسر نہیں کھاؤں گا پھر اس نے اسی درخت کی رتب کھا لی وہ خجور جو نرم ہو چکی ہے تو کہتے ہیں خانس نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اس نے بسر کے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی اور بسر تو اور ہے اور رتب اور ہے تو رتب کھانے سے یہ خانس نہیں ہوگا بھئی یا پھر دوسری صورت ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس خجور کے درخت میں سے رتب نہیں کھاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی تمرک کھائی یعنی کچھ دھوپ لگوانے کے بعد جو رتب کو خوش کیا گیا تھا تو اس صورت میں بھی یہ خانس نہیں ہوگا کیونکہ اب اس کا نام ہی بدل چکا ہے گویا یہ ایک نئی جنس بن گئی ہے بعد سمجھ میں آ گئی اور اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ دودھ نہیں پیوں گا اور پھر وہ دودھ جو ہے اس کا دہی بن گیا اور پھر اس نے وہ دہی استعمال کر لیا تو کہتے ہیں خانس نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ اس نے دودھ پینے پر قسم کھائی تھی اور اس نے اس وقت دودھ تو نہیں پیا اس نے تو دہی کھائی ہے بھائی جی تو ضابطہ اس میں یہ ہے یاد رکھو جب قسم کے اندر کسی چیز کی کوئی صفت ذکر کی جائے یہ بسر ہونا رتب ہونا اور تمر ہونا یا اسی طرح دودھ ہونا یا دہی ہونا یہ سب کیا ہیں اس چیز کی ایک طرح کی صفات ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو تو اگر صفت ایسی ہے جو قسم کی طرف داعی بن سکتی ہے جو قسم کھانے کے لیے داعی بن سکتی ہے جو قسم کا سبب بن سکتی ہے تو پھر اس قسم کو اسی صفت کے ساتھ مقید کیا جائے گا جب اس شخص نے کہا واللہ میں اس طرح کی بسر نہیں کھاؤں گا تو بسر ہونا یہ ایسی صفت ہے جو داعی الیمین ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس آدمی کو اس کی بسر پسند نہیں ہے کسی نے کہا لو بھئی کھا لو اس کو پسند نہیں تھی اس نے کہا واللہ میں اس درخ کی بسر نہیں کھاؤں گا تو معلوم ہوا بسر ہونا ایسی صفت ہے جو یمین کی طرف لے جا سکتی ہے انسان کو تو ایسی صفت جو یمین کی طرف لے جانے کا باعث بن سکے تو پھر قسم بھی اسی صفت کے ساتھ مقید ہوگی لہذا آپ اگر یہ بسر کے بجائے اسی درخ کی رتب یا تمر کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک آدمی کو دودھ پیش کیا گیا اس نے کہا واللہ میں یہ دودھ نہیں پیوں گا تو اب یہ دودھ ہونا یہ داعی ہو سکتا ہے قسم کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ جس گائے کا دودھ ہے اس گائے کا دودھ اس کو پسند نہیں ہے تو یہ دودھ ہونا یہ داعی الیل قسم ہو سکتا ہے تو لہذا اس کی قسم اسی دودھ کے ساتھ مقید ہوگی جب یہ دہی بن گیا تو اب تو دودھ نہ رہا تو نام ہی بدل گیا تو اب اس کو کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُ مِنْ حَادَ الْبُسْرِ اور جس شخص نے قسم اٹھائے کہ وہ اس بسر میں سے نہیں کھائے گا دیکھو حَازَ الْبُسْرِ کسی معین بسر کی طرف اشارہ کیا کسی معین درخت کے پھل کی طرف اشارہ کیا تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُ مِنْ حَادَ الْبُسْرِ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس بسر میں سے نہیں کھائے گا فَصَارَ الرُّتَبًا تو وہ خجور جو ہے وہ بسر جو ہے رُّتَب بن گئی فَأَقَلَهُ پھر اس نے اس کو کھا لیا لَمْ يَحْنَس تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا وَكَذَا اِذَا حَلَفَ لَا يَأْقُلُ مِنْ حَادَ الرُّتَبِ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے جب قسم اٹھا لی کہ وہ اس رُّتَب میں سے نہیں کھائے گا وَمِنْ حَادَ اللَّبَنِ یا اس دودھ میں سے وہ نہیں پیے گا فَصَارَ تَمْرًا پھر وہ رُّتَب جو ہے خجور بن گئی اَوْصَارَ اللَّبَنُ شِیرَازًا یا اس دودھ سے دہی بن گیا لَمْ يَحْنَس تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا یہاں شیراز کا لفظ آیا شیراز یاد رکھو شیراز یہ فارسی لفظ ہے فارسی زبان میں شیر دودھ کو کہتے ہیں شیر دودھ کو کہتے ہیں اسی لئے اردو میں بھی آپ سنتے ہیں شیر خار بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہو اور اسی طرح اردو زبان میں بھی بہن کو ہم شیرہ کہتے ہیں ہم شیرہ کہ اس نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ شیراز جو ہے یہ خاص طور پر دہی کو نہیں کہتے بلکہ دہی بنانے کے بعد پھر اس دہی کو ایک کپڑے میں ڈال کر اس کو لٹکا دیتے ہیں تو وہ جو زائد پانی ہوتا ہے وہ اسے ٹپکتا رہتا ہے یہاں تک کہ زائد پانی سارا نکل جاتا ہے اور خوب گھاڑی شکل کی دہی بن جاتی ہے تو اس کو شیراز کہتے ہیں اس کو شیراز لیکن بہرحال مراد دہی ہے بھئی خاص وہی چیز مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ بسر ہونے کی جو صفت ہے اور رتب ہونے کی جو صفت ہے بسورتی با پر بھی زمہ پڑھیں اور سین پر بھی زمہ اسی طرح رتوبت اس میں بھی را اور طا دونوں پر زمہ پڑھیں بسورت کا معنی ہے بسر ہونا یہ مستر ہے رتوبت کا معنی ہے رتب ہونا یہ مستر ہے کہتے ہیں لئے ان نصفت البسورتی و رتوبتی دعیتن الیمینی اس لیے کیونکہ بسر اور رتب ہونے کی صفت یہ دعوت دینے والی ہے یمین کی طرف یعنی یہ قسم کھانے پر کسی کو مجبور کر سکتی ہے یہ ایسی صفت ہے وَكَدَا كَوْنُهُ لَبَنًا اور اسی طرح اس چیز کا دودھ ہونا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ تو لہذا وہ قسم مقید ہو جائے گی دودھ کے ساتھ وَلِأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ فَلَا يَنصَرِفُ الْيَمِينُ إِلَا مَا يُتَّخَدُ مِنْهُ وَلِأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ اور اس لیے کیونکہ دودھ جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے یعنی پیا جاتا ہے فَلَا يَنصَرِفُ الْيَمِينُ لہذا یہ قسم پلٹے گی نہیں إِلَا مَا يُتَّخَدُ مِنْهُ اس چیز کی طرف جو دودھ سے بنائی جاتی ہے دودھ کو جب خود کھایا پیا جاتا ہے اور اس نے دودھ کو ذکر کیا ہے تو یہ قسم دودھ ہی کے ساتھ مقید رہے گی اس کا مجازی معنی یعنی دہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ دودھ جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے بھئی دودھ کو کبھی ویسے پیا جاتا ہے کبھی اس میں روٹی وغیرہ ڈال کر اس کو کھایا جاتا ہے تو یہ دودھ جو ہے یہ غزہ ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ دودھ جو ہے وہ کھائی جانے والی چیز ہے فَلَا يَنصَرِفُ الْيَمِينُ إِلَا مَا يُتَّخَدُ مِنْهُ لہذا یہ قسم پلٹے گی نہیں اس چیز کی طرف جس کو دودھ سے بنایا گیا ہو بِخِلَافِ مَا اِذَا حَلَ فَلَا يَتَكَلَّمُ هَذَا الصَّبِيَّةَ اَوْ هَذَا الشَّابَّ فَقَلَّمَهُ بَعْدَ مَا شَاخَ اچھا بھئی سورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا یا واللہ میں اس جوان سے بات نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اس نے اس سے بات کر لی تو کیا حانس ہوگا یا حانس نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہ حانس ہو جائے گا یہاں پر دیکھو بچہ یا جوان ہونے کی صفت وہ قسم کی طرف داعی ہو سکتی ہے کیونکہ بچہ جو ہے اس میں کم عقلی ہوتی ہے اس کی عقل کامل نہیں تو اس کے بعض کاموں کی وجہ سے یہ داعی ہو سکتا ہے کہ انسان قسم کھا لے کہ واللہ میں اسے بات نہیں کروں گا اسی طرح جوانی جو ہے جب انسان کی سارے قوتیں عروج پر ہوتی ہیں اس وقت بھی انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی لہذا اس کی وجہ سے بھی بعض وقت انسان حماقتیں کرتا ہے تو لہذا یہ جوانی بھی داعی بن سکتی ہے قسم کے لیے تو یہ بچہ ہونا یا جوان ہونا یہ داعی بن سکتا ہے یمین کے لیے لیکن یہاں پر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہاں پر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وجہ یہ اس لیے کیونکہ مسلمان کو چھوڑنا اور اسے کلام بند کر دینا اسے باتچیت ختم کر دینا اس سے شریعت نے منع کیا ہے لہذا یہ چیز داعی تو ہے لیکن اس کو داعی شمار نہیں کیا جائے گا یہ بچہ ہونا یا جوان ہونا یہ وصف داعی تو بن سکتا ہے لیکن اس کو داعی شمار نہیں کیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ چیز شرعن محجور ہے شرعن کیا ہے محجور ہے مطروق ہے کسی مسلمان سے باتچیت ختم کرنا اور بند کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی اور جو چیز شرعن محجور ہو اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے یہ عادتاً محجور ہے عادتاً محجور ہے تو شرعن یہ صفت داعی نہیں بن سکتی تو یوں سمجھا جائے گا گویا کہ عادتاً بھی یہ صفت داعی نہیں بن سکتی لہذا یہاں اس کی ذات مراد ہوگی کوئی یہ صفت مراد نہیں صفت مراد نہیں جب یہ صفت مراد نہیں تو اس کی ذات مراد ہے اور بڑا بھی ہو جائے ذات تو وہی ہے لہذا اسے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف اس کے کہ جب اس شخص نے قسم اٹھائی لَا يَتَكَلَّمُ حَادَ الصَّبِيَّةِ کہ وہ بات نہیں کرے گا اس بچے سے اوہاد الشاب یا وہ اس جوان سے بات نہیں کرے گا فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا شَاخَا تو اس نے اسے بات کی بات اس کے جب وہ بڑا ہو گیا تھا شاخَا يَشِيخُ شَيْخَن کا معنی ہے بڑا ہونا فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا شَاخَا تو اس نے اس سے بات کی اس کے بڑا ہونے کے بعد تو بھی حانس ہو جائے گا پیچھے بتایا نا بَخِلَافِ مَا اِذَا حَلَفَا کہ یہ مسئلہ پہلے مسئلے کے برخلاف ہے یہاں صفت بدل بھی جائے بچے سے جوان ہو جائے یا جوان سے بڑا ہو جائے پھر بھی صفت کا اعتبار نہیں ہے تو لہذا اسے کلام کرے گا تو حانس ہو جائے گا لِأَنَّ حِجْرَانَ الْمُسْلِمِ بِمَنْعِ اس لیے کیونکہ مسلمان کو چھوڑنا ہجران کا کیا مانا چھوڑنا ترک کرنا الہدگی اختیار کرنا لِأَنَّ حِجْرَانَ الْمُسْلِمِ بِمَنْعِ الْقَلَامِ کہ کلام کو منع کرتے ہوئے مسلمان کو چھوڑنا یعنی اسے بات چیت کو ختم کرنا یہ منہی عنہ ہے اس سے شریعت نے منع کیا ہے روکا ہے فَلَا يُعْتَبَرُ الدَّاعِ دَاعِيًّا فِي شَرْعِ تو یہ جو داعی ہے اس کو شریعت میں داعی شمار نہیں کیا جائے گا اور جب شریعت میں یہ داعی نہیں بن سکتا تو گویا عادتاً بھی یہ داعی نہیں بن سکتا اس لیے کیونکہ وہ چیز جو شرعن محجور ہو وہ اسی طرح ہے جیسے عادتاً محجور ہو بھی لیکن علماء اور فقہاء فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی اگر اس کی نیت اسی بچپنے کی حالت کی ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ کمعقل ہوتا ہے یا اس کی نیت جو ہے اسی جوانی کی صفت کی ہے کیونکہ جوان جو ہے وہ بھی بعض وقت ایسے افعال کرتا ہے جو کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتے تو پھر اس صورت میں اس کی نیت معتبر ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ وہ صورت ہے جب اس کی نیت نہ ہو بھئی وَلَوْ حَلَفَ لَا يَعْقُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ فَأَقَلَ بَعْدَ مَا سَارَكَ بِشَنْحَانِسَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس بھیڑ کے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا یہاں لفظ آ رہا ہے حمل حمل میم کے فتحہ کے ساتھ حمل یاد رکھو بھیڑ اور دنبے کا جو ایک سال تک کا بچہ ہوتا ہے یہ حمل کہلاتا ہے یعنی یوں کہو بھیڑ کا بچہ اپنی عمر کے پہلے سال میں یہ حمل کہلاتا ہے ایک سال عمر ہو جائے پھر یہ حمل نہیں کہلاتا اس سے پہلے پہلے یہ حمل کہلاتا ہے تو بھیڑ کا ایک سال تک کا بچہ حمل کہلاتا ہے اور ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس حمل کا اس بھیڑ کے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہو گیا اور کابش بن گیا کابش کہتے ہیں دنبے کو کابش کسے کہتے ہیں دنبا یعنی وہ جو مذکر ہے بھیڑ مؤنس ہے اور کابش کیا ہے مذکر مذکر کے عربی میں کہتے ہیں کابشن اور مؤنس کو کہتے ہیں نعجتن تو وہ مثلا کابش بن گیا سال گزر گیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کا گوشت کھایا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی یہ حانس ہو جائے گا اس صورت میں بھی یہ حانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہاں حمل ہونے کی صفت داعی الالقسم نہیں بن سکتی حمل ہونے کی صفت داعی الالقسم نہیں ہو سکتی یعنی بھیڑ کا بچہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی اس کا گوشت نہ کھائے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بھیڑ کا جو بچہ ہے اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کابش کے مقابلے میں یعنی بڑے جانور کے مقابلے میں تو لہذا یہ صفت جو ہے حمل ہونے کی صفت یہ قسم کی داعی نہیں بن سکتا یہ قسم کے لئے داعی نہیں بن سکتا دیکھو اگر یہ شخص بھیڑ کے بچے کا گوشت کھانے سے رک رہا ہے تو پھر تو کبش کے گوشت کھانے سے یہ بطریق اولا رکے گا توجہ ہے کیونکہ حمل کا گوشت تو زیادہ لذیذ ہے کبش کے مقابلے میں تو معلوم ہوا یہاں حمل ہونے کی صفت یہ مانع نہیں اگر یہ مانع ہے پھر تو کبش سے یہ کیلئے بطریق اولا مانع ہوگی تو حمل ہونے کی صفت یہ داعی الیمین نہیں یہ اس قسم تک لے جانے والی نہیں لہذا اس کے ساتھ قسم مقید بھی نہیں ہوگی مراد وہی حیوان ہوگا کہ میں اس حیوان کا گوشت نہیں کھاؤں گا اب چاہے چھوٹا ہونے کی حالت میں کھائے تب بھی ہانس اور بڑا ہو جائے وہ حیوان کبش بن جائے کھائے گا تو پھر بھی ہانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس بیڑ کے بچے کا گوشت نہیں کھائے گا تو اس نے اس کا گوشت کھایا بعد اس کے کہ جب وہ کبش بن گیا تھا یعنی دنبا بن گیا تھا ہانیسہ تو یہ ہانس ہو جائے گا یاد رکھو بیڑ کا جو بچہ ہے یہ پہلے سال کے دوران حمل کہلاتا ہے جبکہ بکری کا جو بچہ ہے وہ پہلے سال کے دوران اگر مذکر ہو تو جد یون کہلاتا ہے جد یون اور اگر مؤنس ہو تو پھر عناق کہلاتا ہے عین نون علف اور قاف ہے دو نقطوں والا تو وہ عناق کہلاتا ہے تو کہتے ہیں اس نے کبش ہونے کے بعد بھی گوشت کھایا تو ہانس ہو جائے گا لئن نصفت السغری فی حادا اس لئے کیونکہ چھوٹا ہونے کی جو صفت ہے اس قول میں لیست بداعیتن الالیمینی وہ یمین کی طرف دعوت دینے والی نہیں ہے فَإِنَّ الْمُمْتَنَعَ عَنْهُ اَكْسَرُمْتِنَعَ عَنْ عَنْ لَحْمِ الْقَبْشِ فَإِنَّ الْمُمْتَنَعَ عَنْهُ اس لئے کیونکہ جو شخص اس حمل کے گوشتے رکنے والا ہے اَكْسَرُمْتِنَعَ عَنْ وہ زیادہ رکنے والا ہوگا عَنْ لَحْمِ الْقَبْشِ دُنبے کے گوشتے تو معلوم ہوا یہ صفت داعی الیمین نہیں ہے لہذا اس صفت کے ساتھ یہ قسم مقید بھی نہیں ہوگی قَالَ وَمَنْ حَلَفَ اس قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُ بُسْرًا اور جی شخص نے قسم اٹھائی کے وہ بسر نہیں کھائے گا فَأَكَلَ رُتَبًا تو پھر اس نے رتب کھا لی لَمْ يَحْنَس تو حانس نہیں ہوگا بھئی آپ کہیں کہ یہ مسئلہ تو پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ قدمی نے قسم اٹھائی میں بسر نہیں کھاؤں گا اور رتب کھائے گا تو حانس نہیں تو جواب یاد رکھنا پیچھے جو بسر ذکر ہوا تھا وہ معارفہ تھا اور یہاں جو بسر ذکر ہوا ہے یہ نکیرا ہے پہلے کسی معین بسر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا اور اب مطلقاً بسر کے بارے میں کہہ رہا ہے کوئی بھی بسر میں نہیں کھاؤں گا تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بسر کا لفظ چاہے معارفہ ہو چاہے نکیرا ہو ایک ہی حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُوا بُسرًا اور جس نے قسم اٹھائی کہ وہ بسر نہیں کھائے گا فَأَكَلَ رُتَبًا تو اس نے رُتب کھالی لَمْ يَحْنَس تو یہ حانس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبُسرٍ اس لیے کیونکہ جو رُتب ہے یہ تو بسر نہیں ہے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُوا رُتَبًا اَوْ بُسرًا اَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُوا رُتَبًا وَلَا بُسرًا فَأَكَلَ مُذَنِّبًا حَنِسَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يَحْنَسُ فِرْرُتَبًا بھئی یہاں ایک اور لفظ آگیا مُذَنِّب بھئی مُذَنِّب یہ زَنَب سے ہے زَنَب زَنَب میں نون پر فتحہ ہے زَنَب کہتے ہیں دُم کو کسی چیز کا جو پچھلا کنارہ ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں زَنَب اور اگر نون ساکن ہو زَنبن تو یہ گناہ کو کہتے ہیں تو اسی زَنَب سے مُذَنِّب ہے مُذَنِّب بُسرِ مُذَنِّب بُسرِ مُذَنِّب بُسرِ مُذَنِّب اس ڈوکے کو کہتے ہیں وہ بُسر جس کا نچلا کنارہ نرم ہونا شروع ہو جائے اب تھوڑا سا حصہ نرم ہے اور باقی اسی طرح سخت ہے اور پھر یہ نرم ہی سب پھیلتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ پوری خجور نرم ہو جائے گی تو بُسر جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور رُتب نرم ہوتی ہے تو بُسر کا ایک کنارہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو نیچے والا کنارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بُسرِ مُذَنِّب کیا کہتے ہیں بُسرِ مُذَنِّب لہذا اب صورت یہ ہے ایک شخص نے قسم کھا لی کہ واللہ میں بُسر نہیں کھاؤں گا یا اس نے قسم کھا لی واللہ میں رُتب نہیں کھاؤں گا یا اس نے دونوں کی قسم کھا لی واللہ میں رُتب بھی نہیں کھاؤں گا اور بُسر بھی نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے بسر مزنب کھا لی تو امام صاحب فرماتے ہیں حانس ہو گیا کیونکہ بسر مزنب اس میں یہ بسر بھی ہے اوپر والا حصہ بسر ہے اور نیچے والا حصہ روتب بن چکا ہے نرم ہو چکا ہے تو اس نے دونوں چیزیں کھا لی تو دھار صورت میں یہ حانس ہو جائے گا اس نے اگر صرف بسر کی قسم کھائی تھی میں بسر نہیں کھاؤں گا تو اس بسر مزنب کا کچھ حصہ بسر ہے تو بھی کھانے سے حانس اگر اس نے صرف روتب کی قسم کھائی تھی تو بھی اس کا کچھ حصہ کیا ہے اس بسر مزنب کا کچھ حصہ تو روتب ہے تو اس کو کھانے سے وہ حانس اور اگر اس نے کہا تھا میں بسر بھی نہیں کھاؤں گا روتب بھی نہیں کھاؤں گا تو یہاں پر بھی یہ جو خجور بسر مزنب کھا رہا ہے یہ تو بسر بھی ہے اور روتب بھی ہے تو اس کو کھانے سے حانس ہو جائے گا تو چاہے صرف بسر کے نہ کھانے کے قسم کھائے چاہے صرف رتب کے نہ کھانے کی قسم کھائے چاہے دونوں کے نہ کھانے کی قسم کھائے تو تمام صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک جب یہ بسر مزنب کھائے گا تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَن حَلَفَ لَا يَأْكُلُوا رُتَبًا اَوْ بُسْرًا اور جس چخص نے قسم کھائی کہ وہ رتب یا بسر نہیں کھائے گا اَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُوا رُتَبًا وَلَا بُسْرًا یا اس نے قسم اٹھائی کہ وہ رتب بھی نہیں کھائے گا اور بسر بھی نہیں کھائے گا فَأَكَلَ مُزَنِّبًا تو پھر اس نے مزنب کھالی یعنی بسرے مزنب کھالی حَنِسَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تو وہ حانس ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ لَا يَخْنَسُ فِرْرُتَبِ اور صاحبین فرماتے ہیں رتب کی صورت میں حانس نہیں ہوگا بھئی دیکھئے آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے ایک ہے بسرِ مُزَنِّب اسی طرح ایک رتبِ مُزَنِّب بھی ہے بسرِ مُزَنِّب اور رتبِ مُزَنِّب اب اس کا کیا معنی ہے تو فقہہ فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ خود بھی بیان فرمائیں گے کہ بسرِ مُزَنِّب اس کو کہیں گے جس کا زیادہ حصہ بسر ہے اور تھوڑا سا حصہ و رتب بنا ہے تو یہ کیا ہے زیادہ کے اعتبار سے نام ہوگا زیادہ حصہ بسر ہے تو اس کو بسرِ مُزَنِّب کہیں گے اور اگر زیادہ حصہ رتب بن گیا ہے اور تھوڑا حصہ حصہ بسر بچ گیا ہے تو اس کو کہیں گے رتبِ مُزَنِّب یعنی ایسی رتب جس کا ایک کنارہ ابھی بھی بسر ہے تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو نام جو ہے ان کا وہ زیادہ کی اعتبار سے ہوگا اگر خجور کا بسر والا حصہ زیادہ ہے تو یہ بسر مزنب ہے اور اگر رتب والا حصہ زیادہ ہو چکا ہے تو اب یہ رتب مزنب کہلائے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اگر اس نے قسم کھائی تھی واللہ میں رتب نہیں کھاؤں گا اور اس نے بسر مزنب کھا لی تو خانس نہیں کیا کھائی قسم کس کی کھائی تھی رتب کی کہ رتب نہیں کھاؤں گا اور کھایا کسے بسر مزنب کو دیکھو بسر ہے اس کا نام بسر ہے رتب نہیں اگرچہ تھوڑا سا کنارہ رتب بن گیا ہے لیکن اس کو کہتے کیا ہیں بسر مزنب تو بسر مزنب کھانے سے حانس نہیں اور اگر اس نے قسم کھائی بسر کی کہ بسر نہیں کھاؤں گا اور کھائی اس نے رتب مزنب جس کا اکثر حصہ رتب بن چکا ہے تو اس کا نام رتب ہے لہذا اس صورت میں بھی یہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لَاِيَحْنَسُفِ الرُّ تبی کہ رتب کے اندر وہ حانس نہیں ہوگا بھئی کیا مانا رتب کے اندر خانس نہیں ہوگا میں نے تفصیل بیان کر دی کہ رتب کی قسم کھائی ہے اور کھایا کس کو ہے بسر مزنب کو تو حانس نہیں ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں کہ رتب میں وہ حانس نہیں ہوگا یعنی بسر المزنیبی یعنی بسر مزنیب کے ذریعے قسم کہا یہ رتب کی تو بسر مزنیب کے ذریعے وہ حانس نہیں ہوگا وَلَا فِي الْبُسْرِ اور بسر کے اندر بھی یہ حانس نہیں ہوگا بِرْتَبِ الْمُزَنِّبِ رتب مزنیب کھا لینے سے لِأَنَّ الْرُتَبَ الْمُزَنِّبَ يُسَمَّا رُتَبًا اس لئے کیونکہ رتب مزنیب کو رتب کہا جاتا ہے وَالْبُسْرُ الْمُزَنِّبُ يُسَمَّا بُسْرًا اور بسر مزنیب کو بسر کہا جاتا ہے فَصَارَكَمَا اِذَا كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الشِّرَائِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ قسم ہو خریدنے پر بھئی ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں بسر نہیں خریدوں گا اور پھر اس نے رتب کا خوشہ خریدہ قسم کس کی کھائی تھی بسر کی کہ بسر میں نہیں خریدوں گا اور پھر اس نے رتب کا خوشہ خریدہ لیکن اس رتب کے اندر کچھ خجوریں بسر بھی تھیں تو کہتے ہیں اس صورت میں حالیس نہیں ہوگا کیونکہ خریدنے میں ساری چیز کو اکٹھا لیا جاتا ہے اکٹھا خریدہ جاتا ہے تو اس میں اکثر کا اعتبار ہوگا اور اکثر جب رتب ہیں تو سارے کو ہی رتب سمجھیں گے سارے کو ہی رتب سمجھیں گے اس نے تو بسر کی قسم کھائی تھی تو لہذا یہ تو ساری رتب ہی سمجھو اگرچہ تھوڑی سی بسر ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یا اسی طرح ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں رتب نہیں خریدوں گا اور پھر اس نے بسر کا گچھا خریدا خجور کا ایسا گچھا جس میں بسر زیادہ تھی وہ خریدا اب اس میں کچھ رتب بھی ہیں اور اس نے بھی قسم کھائی تھی میں رتب نہیں خریدوں گا تو بھی یہ حانس نہیں کیونکہ خریدنے میں چیز کو اکٹھا خریدا جاتا ہے اور وہاں غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس نے قسم کیا کھائی ہے کہ مثلا میں رتب نہیں خریدوں گا اور اس گچھے کے اندر تو اکثر کیا ہیں بسر ہیں تو رتب اگر تھوڑی سی ہیں بھی تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو معلوم ہوا خریدنے کی قسم کھائی جائے تو اس خریدنے کے اندر اکثر کا اعتبار کیا جائے گا جو غالب ہوگا اس کا اعتبار ہوگا اور جو مغلوب ہے اس کا اعتبار نہیں تو یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں رتب نہیں کھاؤں گا اور پھر کس کو کھایا بسر مزنب کو تو اس کا اکثر حصہ بسر ہے تو اکثر کا اعتبار کریں گے لہذا بسر مزنب کھانے سے یہ حانس نہیں اسی طرح ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں بسر نہیں کھاؤں گا اور اس نے رتب مزنب کھا لی تو رتب مزنب کے اندر اکثر حصہ رتب ہے تو لہذا یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ غالب کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الشِّرَائِ تو یہ ایسی طرح ہو گیا جیسے کہ یہ قسم خریدنے پر ہو ولہو اب امام صاحب کی دلیل آگئی ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ رتب مزنب جو ہے جس کے نچلے کنارے میں تھوڑا سا بسر ہو رتب مزنب اسے کہتے ہیں جس کے نچلے کنارے میں تھوڑا سا بسر ہو ولبسر المزنب عَلَى عَقْسِهِ اور بسر مزنب جو ہے وہ اس کے برعکس ہے رتب مزنب کسے کہتے ہیں جس کا تھوڑا سا کنارہ بسر ہے جبکہ بسر مزنب کسے کہتے ہیں جس کا تھوڑا سا کنارہ رتب ہے تو لہذا جب اس قسم کے پھل کو یہ کھائے گا تو یہ دونوں چیزیں کھا رہا ہے بسر بھی کھا رہا ہے اور رتب بھی تو یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ رتب مزنب وہ خجور ہے جس کے نچلے کنارے میں تھوڑا سا بسر ہو ولبسر المزنب عَلَى عَقْسِهِ بسر پر رفع پڑھیں یا اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں انہ کے اسم پر اس کا عطف کر دیں کہتے ہیں ولبسر المزنب عَلَى عَقْسِهِ اور بسر مزنب جو ہے اس کے برعکس ہوتی ہے فَيَقُونُ عَاكِلُهُ عَاكِلَ الْبُسْرِ وَرْرُتَبِ تو اس کو کھانے والا وہ بسر اور رتب دونوں کو کھانے والا ہے چاہے وہ رتب مزنب کو کھائے چاہے بسر مزنب کو کھائے یہ دونوں کھا رہا ہے بسر کو بھی اور رتب کو بھی تو یہ حانس ہو جائے گا وَكُلُّ وَاحِدِ مَقْسُودٌ فِي الْعَقْلِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کھانے میں مقصود ہے بسر بھی کھانے میں مقصود ہوتی ہے کبھی آدمی صرف بسر کھاتا ہے اور رتب بھی کھانے میں مقصود ہوتی ہے کبھی انسان صرف رتب کھاتا ہے تو یہاں پر بھی دونوں کا اعتبار کیا جائے گا تو یہ شخص حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدِ مَقْسُودٌ فِي الْعَقْلِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کھانے میں مقصود ہوتی ہے بخلاف شیرہ بخلاف شیرہ کے خریدنے کے صاحبین نے اس مسئلے کو قیاس کیا تھا خریدنے کے مسئلے پر کہ خریدنے میں جیسے غالب کا اعتبار ہوتا ہے یہاں پر بھی غالب کا اعتبار ہوگا امام صاحب کی طرف سے صاحبِ ہدایت جواب دے رہے ہیں کہ نہیں خریدنے کا معاملہ اور ہے کھانے کا معاملہ اور ہے کھانے کے اندر ہر چیز الگ الگ مقصود ہوتی ہے اور جبکہ خریدنے کے اندر غالب کا اعتبار ہوتا ہے اگر تھوڑی بہت کوئی اور چیز بھی ملی ہو اس کا اعتبار نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کیونکہ خریدنے کی ملاقات ہوتی ہے مجموعے سے یعنی سارے چیز کو اکٹھا خریدا جاتا ہے صادفہ یصادفہ کے معنی ہے ملاقات کرنا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خریدنے کی ملاقات مجموعے سے ہوتی ہے یعنی سارے مجموعے کو اکٹھا خریدا جاتا ہے فَيَتْبَعُ الْقَلِيلُ فِيهِ الْقَسِیرَ تو اس کے اندر جو قلیل ہوتا ہے وہ کسیر کے تابع ہو جاتا ہے اس قلیل کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا آگے دیکھئے بھئی وَلَوْحَ لَفَ لَا يَشْتَرِي رُطَبًا فَشْتَرَا كِبَاسَتَ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ لَا يَحْنَسُ بھئی کیباسہ بھئی کیباسہ کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو کھجور کا جو گچھا ہے یہ بس اللہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا بھئی وہی اب صاحبِ ہدایت تفصیل سے بیان کریں گے صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں رُطب نہیں خریدوں گا پھر اس نے بُسر کا گچھا خرید لیا اور اس گچھے کے اندر کچھ رُطب بھی ہیں تو کیا یہ خانس ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں یہاں اکثر کا اعتبار ہے اور اکثر تو بُسر ہیں اکثر تو بُسر ہیں تو وہ غالب ہیں اور رُطب مغلوب ہیں تو غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے خریدنے میں لہذا یہ شخص حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْحَلَفَ لَا يَشْتَرِي رُطبًا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ لَا يَشْتَرِي رُطبًا کہ وہ رُطب نہیں خریدے گا فَشْتَرَا كِبَا سَتَ بُسْرٍ فِي هَا رُطبٌ تو پھر اس نے بُسر کا ایسا گچھا خریدا فِي هَا رُطبٌ جس میں رُطب بھی تھی لَا يَحْنَسُ تو یہ خانس نہیں ہوگا لَأَنَّ الشِّرَاءَ يُصَادِفُ الْجُمْلَتَ اس لیے کیونکہ خریدداری ملاقات کرتی ہے مجموعے سے وَالْمَغْلُوبُ تَابِعُن اور مغلوب جو ہے وہ تابع ہوتا ہے وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْأَقْلِ يَحْنَسُ اور اگر یہ قسم کھانے پر ہوتی تو یہ خانس ہو جاتا یعنی اکثر بسر کے ساتھ کچھ رُطب بھی یہ کھا لیتا تو خانس ہو جاتا کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْأَقْلِ يَحْنَسُ اور اگر قسم کھانے پر ہوتی تو یہ خانس ہو جاتا لِأَنَّ الْأَقْلَ يُصَادِفُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا اس لیے کیونکہ کھانا جو ہے وہ رُطب سے ملاقات کرتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں وقت تھوڑی تھوڑی چیز کھائی جاتی ہے تو اس وقت اکثر بسر ہوں لیکن ایک آدھی بھی رُطب آ جائے گی تو پھر یہ خانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَقْلَ يُصَادِفُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا اس لیے کیونکہ کھانا جو ہے اس رُطب سے ملاقات کرتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے فَقَانَ كُلُّم مِّنْهُمَا مَقْصُودًا تو ان میں سے ہر ایک مقصود ہوگا یعنی کھانے میں کھانے میں رُطب اور بُصر میں سے ہر ایک مقصود بن جائے گا کیونکہ کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی چیز کو کھایا جاتا ہے اور جب خریدا جاتا ہے تو پھر سارے مجموعے کو خریدا جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہے تو کہتے ہیں فَقَانَ كُلُّم مِّنْهُمَا مَقْصُودًا تو کھانے میں سے ان کے اندر ہر ایک مقصود ہوتا ہے وَصَارَكَمَا اِذَا حَلَفَا اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ جب ایک شخص نے قسم اٹھائی لَا يَشْتَرِ شَعِيرًا اَوْ لَا يَأْقُلُهُ کہ وہ شعیر یعنی جو جو ہے کہ وہ جو نہیں خریدے گا یا جو نہیں کھائے گا فَشْتَرَحِنْتَ تَنْفِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ وَأَقَلَهَا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں جو نہیں خریدوں گا اور پھر اس نے گندم خریدی اور اس گندم کے اندر کچھ دانے جو کے بھی تھے تو یہ حانیس نہیں کیونکہ خریدنے میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے اور جو مغلوب ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں جو نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے گندم کھائی اور اس گندم کے اندر کچھ دانے جو کے بھی آگئے تو پھر یہ حانیس ہو جائے گا تو پھر یہ حانیس ہو جائے گا کیونکہ کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی چیز الگ الگ مقصود ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی چیز کو الگ الگ کھایا جاتا ہے موہ میں ڈالا جاتا ہے تو شارحین فرماتے ہیں کہ کھانے میں بھی اس وقت یہ حانیس ہوگا جب جو کے ایک دو دانے اس نے الگ موہ میں ڈالے اگر کھاتے ہوئے بھی اس نے گندم کے کئی دانے موہ میں ڈالے اور ان میں ایک دو دانے جو کے بھی تھے تو یہاں پر بھی غالب ہی کا اعتبار ہوگا وہ حانیس نہیں ہوگا تو فرق سمجھ میں آیا کہ جو کے نہ خریدنے کی قسم کھائی اور پھر گندم خریدی اس میں کچھ دانے جو کے ہیں تو حانیس نہیں اور اگر یہی قسم کھانے کے بارے میں تھی تو پھر اس صورت میں جو کے ایک دو دانے بھی اس نے الگ کھا لیے تو حانیس ہو جائے گا کیونکہ وہ مقصود ہے بھئی تو کہتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہو گیا جب ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ جو نہیں خریدے گا یا اسے نہیں کھائے گا دیکھو حنتہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جملہ اس میں آ رہا ہے فیہا حباتو شعیرین فیہا خبر مقدم ہے اور حباتو شعیرین یہ متدہ مؤخر ہے اور متدہ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بنے گا حنتہ کی اور محصود صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصود سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں فشترا حنتتن فیہا حباتو شعیرین تو اس نے ایسی گندم خریدی کہ اس کے اندر جو کے دانے تھے وآکالہا اور اس کو کھا لیا یعنی خریدنے کی قسم کھائی تھی تو اس نے خرید لیا یا کھانے کی قسم کھائی تھی تو اس نے کھا لیا تو یہ کھانے کی صورت میں تو حانس ہو جائے گا خریدنے کی صورت میں نہیں لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ خریدنا مجموعے کا ہوتا ہے اور اس میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے اور کھایا تھوڑا تھوڑا جاتا ہے اور اس میں ہر مرتبہ کا کھانا الگ مقصود ہوتا ہے آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو کیا حانس ہوگا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی حانس نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ مچھلی کو عرف میں گوشت نہیں کہا جاتا آپ بھی مچھلی کھا لیں تو آپ کسی ساتھی کو بتلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں میں نے مچھلی کا گوشت کھایا تھا آپ کہتے ہیں میں نے مچھلی کھائی تھی توجہ ہے تو مچھلی کے لیے گوشت کا لفظ عرف میں استعمال نہیں کیا جاتا اس پر اشکال ہوتا ہے قرآن کے اندر تو مچھلی کو گوشت کہا گیا ہے قرآن میں مچھلی کو گوشت کہا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نمکین پانی اور میٹھے پانی کا ذکر فرماتے ہیں یاد رکھو یہ جو دریاں اور چشموں وغیرہ کا پانی ہے یہ تو میٹھا پانی ہے لیکن یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ انتہائی نمکین ہے بھئی انتہائی نمکین یہاں تک کہ کڑواہر تک پہن جاتا ہے یوں سمجھیں ایک گلاس پانی کے اندر آپ دو چمچ یا تین چمچ نمک کے ملا دیں تو اس طرح سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے ایک گھونٹ پینا مشکل ہے اگر ایک گھونٹ بھی آپ پییں گے تو حلق جلے گا بھئی تکلیف محسوس ہوگی تو وہ بہت کڑواہ ہوتا ہے تو اللہ ان دونوں کا ذکر فرماتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں ومن کلن تکلون لحم طریع ومن کلن اور ان دونوں میں سے ہر ایک سے ان دونوں میں سے ہر ایک سے یعنی چاہے مٹھے پانی کا دریا ہے یا نمکین پانی کا سمندر ہے ان دونوں سے تکلون تم لوگ کھاتے ہو لحم طریع ترحتازہ گوشت ان دونوں قسم کے پانیوں سے تم ترحتازہ گوشت کھاتے ہو اور اس لحم سے مراد مچھلی ہے تو مچھلی کو لحم کہا گیا ہے قرآن میں اور اے صاحبِ ہدایہ آپ فرما رہے ہیں کہ مچھلی گوشت نہیں ہے تو اس کا جواب بھی دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ قرآن میں بھی جو مچھلی کو لحم کہا گیا ہے وہ مجازن کہا گیا ہے حقیقت میں وہ لحم نہیں ہے اور نیز قسم کا دارومدار عرف پر ہوتا ہے اور عرف کے اندر تو عرف کے اندر تو مچھلی کو گوشت نہیں کہا جاتا تو کہتے ہیں قالا اس قالا سے مراد امام محمد ہیں قالا امام محمد رحم اللہ جامع شغیر میں فرماتے ہیں وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْقُلُوا لَحْمًا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا فَأَقَلَ لَحْمَ السَّمَكِ تو اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا لَا يَحْنَسُ تو یہ حانس نہیں ہوگا وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَسَ اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ حانس ہو جائے لَأَنَّهُ يُسَمَّا لَحْمًا فِي الْقُرْآنِ اس لیے کیونکہ اس کو لحم کہا گیا ہے قرآن میں وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَسْمِيَتَ مَجَازِيَّتُن کہ یہ نام جو ہے مجازی ہے قرآن میں اس کا یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ مجازی ہے لَأَنَّ اللَّحْمَ مَنْ شَعُوهُ مِنَ الدَّمِي منشع کا معنی ہے پیدائش لَأَنَّ اللَّحْمَ مَنْ شَعُوهُ مِنَ الدَّمِي اس لیے کیونکہ گوشت جو ہے اس کی پیدائش خون سے ہوتی ہے وَلَا دَمَ فِيهِ اور مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا لِسُقُونِهِ فِي الْمَائِ پانی میں رہنے کی وجہ سے سَقَنَا يَسْقُنُ سُقُون کا کیا معنی ہے رہنا لِسُقُونِهِ فِي الْمَائِ پانی میں رہنے کی وجہ سے اور یہ بھی یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ قسم کا دارومدار عرف پر ہوتا ہے اور عرف کے اندر مچھلی کے گوشت کو گوشت نہیں کہا جاتا لیکن اگر کوئی عرف ایسا ہے کہ وہاں مچھلی کے گوشت کو گوشت کہتے ہیں تو پھر وہاں مچھلی کھانے سے وہ حانس ہو جائے گا کیونکہ قسم کا دارومدار عرف پر ہوتا ہے وَإِنْ أَكَلَ لَحْمَ خِنزِيرٍ اَوْ لَحْمَ انسانٍ يَحْنَسُ اور اگر اس شخص نے خنزیر کا یا انسان کا گوشت کھا لیا خنزیر کا گوشت بھی حرام انسان کا گوشت بھی حرام لیکن خنزیر کا گوشت اس کے نجس ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور انسان کا گوشت اس کے معزز ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو فقہہ پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں بھئی ایک ایک صورت ذکر فرما دی چاہے احتمالی صورت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا حکم ہمیں بتلا دیا کہ اگر یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کا یہ حکم ہوگا اب حالانکہ مسلمان کے لئے خنزیر کا یا انسان کا گوشت کھانا یہ تو بڑی بعید بات ہے لیکن پھر بھی ذکر کر دیا کہ اس کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَكَلَ لَحْمَ خِنزیرٍ اَوْ لَحْمَ انسانٍ يَحْنَسُ اور اگر اس شخص نے خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیا يَحْنَسُ تو یہ حانس ہو جائے گا لِأَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقِيٌ اس لئے کیونکہ یہ بھی حقیقی گوشت ہے إِلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ مگر یہ کہ یہ حرام ہے وَالْيَمِينُ قَدْ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ مِنَ الْحَرَامِ اور قسم بھی کبھی کبار اپنے آپ کو حرام سے روکنے کے لئے کھائی جاتی ہے تو اگر یہ حرام بھی ہے تو اس سے تو قسم پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا قسم بھی کبھی کبار حرام سے اپنے آپ کو روکنے کے لئے بھی کھائی جاتی ہے تو لہذا اس کو کھائے گا تو یہ حانس ہو جائے گا لیکن یاد رکھو مطن کے اندر تو یہ آیا لیکن فقہہ فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ خینزیر یا انسان کا گوشت کھانے سے وہ قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا ان کا حرام ہونا اپنی جگہ ہے وہ الگ گناہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ ان کے کھانے سے حانس ہو گا یا نہیں اس نے جو قسم کھائی ہے تو اب اس پر کفارہ آئے گا یا نہیں تو صحیح قول یہی ہے کہ خینزیر یا انسان کا گوشت کھانے سے وہ قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے اور عرف کے اندر گوشت سے خینزیر یا انسان کا گوشت مراد نہیں لیا جاتا کیونکہ یہ حرام ہے یہ کھایا ہی نہیں جاتا اور یہ اسی طرح ہے جیسے کچھا گوشت ایک آدمی قسم کھا لے والا ہمیں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے بکری کا کچھا گوشت تھوڑا سا کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ گوشت کھانے سے عرف میں پکا ہوا گوشت کھانا مراد دیا جاتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَدَا اِدَا اَقَلَا قَبِدًا اَوْ قَرِشَا قَبِد قَبِد کہتے ہیں کلے جی کو اور کرش کہتے ہیں اوجڑی کو اوجڑی تو اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے کلے جی کھا لی یا اوجڑی کھا لی تو کیا حانس ہو گیا یا نہیں تو اس میں مطن میں آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا اس لیے کیونکہ قَبِد اور کرش بھی حقیقت میں گوشت ہی ہیں اس لیے کیونکہ یہ بھی خون سے بنتے ہیں اور ان کو بھی گوشت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عورف میں وہ حانس نہیں ہوگا اور ہمارے ہاں برے صغیر کے اندر بھی یہی رائی جو ہے یہی رائی جو ہے گوشت کے لفظے کلے جی اور اوجڑی مراد نہیں لی جاتی ان کو الگ شمار کیا جاتا ہے لہٰذا گوشت کی قسم کھائی ہے تو کلے جی یا اوجڑی کھانے سے وہ شخص حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اور اسی طرح ہوگا یعنی حانس ہو جائے گا جب اس شخص نے کلے جی کھائی یا اوجڑی کھائی اس لئے کیونکہ یہ بھی حقیقت میں گوشت ہیں اس لئے کیونکہ ان کی افضائش بھی خون سے ہوتی ہے اور ان کو گوشت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کہا گیا ہے بعض وہ کہا فرماتے ہیں کہ ہمارے عرف میں وہ شخص حانس نہیں ہوگا جس نے گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی ہے اور پھر وہ کلے جی یا اوجڑی کھا لیتا ہے تو یہ حانس نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ ان کو گوشت شمار نہیں کیا جاتا اب بھئی شحم کا ذکر آیا شحم جو ہے چربی کو کہتے ہیں اور آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ چربی کی تین قسمیں ہیں ایک وہ چربی ہے جو حیوان کے پیٹ پر ہوتی ہے گائے وغیرہ یا بکری زیبا کی تو اس کے پیٹ میں جو چربی ہے وہ ایک قسم ہے تو یہ جو پیٹ کی جانب چربی ہے تو یہ زیادہ تر چربی ہی ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم ہے چربی کی جو کمر کی جانب یعنی پشت کی جانب ہو اور اس میں یاد رکھو اس میں زیادہ تر گوشت ہوتا ہے البتہ تھوڑی سی مقدار چربی کی بھی ہوتی ہے اور تیسری قسم کی چربی وہ ہے وہ جو دمبے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دمبے کی بڑی دم ہوتی ہے بھئی اور وہ چربی سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو وہ تیسری قسم ہے چربی کی بھئی لہذا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ چربی نہیں خریدے گا تو پھر کس صورت میں یہ خانس ہوگا تو کہتے ہیں یہ اس سے مراد پیٹ کی چربی ہوگی پیٹ کی چربی کو اگر یہ خریدے گا تو یہ خانس ہو جائے گا اگر کمر کی چربی کو خریدہ تو یہ خانس نہیں کیونکہ اس میں گوشت زیادہ ہے اس کو گوشت ہی شمار کیا جاتا ہے چربی شمار ہی نہیں کرتے اور جبکہ دمبے کی جو دم کی چربی ہے وہ الگ قسم ہے اس کو بھی خریدے گا تو یہ خانس نہیں ہوگا تو اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں چربی نہیں خریدوں گا تو صرف اس گائے بکری وغیرہ کے پیٹ کی چربی اس سے مراد ہوگی قال امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا یا نہیں خریدے گا شاہ من چربی کو تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا مگر صرف پیٹ کی چربی میں امام صاحب کے نزدیک اس کو خریدے گا یا کھائے گا تو حانس ہو جائے گا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ شخص کمر کی چربی کے اندر بھی حانس ہو جائے گا سمین بھئی سمین سمن سے ہے اور سمن چربی کو کہتے ہیں اور یہ جو کمر کی چربی ہے یہ چربی والا گوشت ہے تو اس میں بھی کیا ہے چربی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ پشت کی چربی خریدنے یا کھانے کی صورت میں بھی یہ شخص حانس ہو جائے گا وہو اللحم السمین اور وہ جو کمر کی چربی جو ہے وہ بھی چربی والا گوشت ہے لیوجود خاصیت شحمی فیہی اس لیے کیونکہ اس کے اندر بھی چربی کی خاصیت پائی جاتی ہے یعنی چربی کی صفت پائی جاتی ہے وہو الزعب بن ناری زعب یزوب زعبن کا معنی ہے پگلنا وہو الزعب بن ناری اور وہ آگ سے پگلنا ہے چربی کی صفت ہے وہ آگ پر پگل جاتی ہے اور کمر کی جو چربی ہے اس میں بھی یہی صفت موجود ہے تو وہ بھی چربی ہے تو اس کو بھی کھانے سے یا خریدنے سے یہ شخص حانس ہو جائے گا یہ صاحبین فرماتے ہیں وَلَّهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئے وہ فرماتے ہیں کہ انہو لحمن حقیقتن کہ جو کمر کی چربی ہے وہ حقیقت میں گوشت ہے اللہ ترہ انہو ينشع من الدمی کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ بھی خون سے پیدا ہوتی ہے وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَهُ اور اس کو بھی گوشت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے وَيَحْسُلُ بِهِ قُوَّتُهُ اور اس چربی کے ذریعے یہ جو کمر کی چربی ہے اس کے ذریعے گوشت کی قوت حاصل ہوتی ہے وَلِهَادَ لَا يَحْنَسُ بِأَقْلِهِ فِي الْيَمِينِ عَلَىٰ أَقْلِ اللَّحْمِ وَلِهَادَ لَا يَحْنَسُ اور اسی وجہ سے کوئی شخص حانس نہیں ہوگا بِأَقْلِهِ اس کے کھا لینے سے فِي الْيَمِينِ عَلَىٰ أَقْلِ اللَّحْمِ گوشت کھانے کی قسم پر بھئی دیکھئے صورت یہ امام صاحب کی دلیل چڑھ رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو کمر کی چربی ہے یہ دراصل گوشت ہی ہے کیونکہ یہ خون سے ہی بنتی ہے اور اس کو گوشت کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے گوشت کی طرح ہی بدن انسانی کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر اس کمر کی چربی کو کھا لے تو بل اتفاق سب کے نزدیک کے حانس ہو جائے گا معلوم ہوا اس کمر کی چربی کا حکام گوشت والا ہے اور اسی طرح اسی طرح اگر ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں چربی نہیں بیچوں گا چربی نہیں بیچوں گا اور پھر یہ کمر کی چربی بیچتا ہے تو بل اتفاق یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ چربی گوشت کے حکم میں ہے اور اس نے کیا قسم کھائی ہے میں چربی نہیں بیچوں گا اور کمر کی چربی اس کو تو گوشت سمجھا جاتا ہے تو کمر کی چربی بیچنے سے یہ حانس نہیں ہوگا ان سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ کمر کی جو چربی ہے اس کا حکم چربی والا نہیں بلکہ گوشت والا ہے تو کہتے ہیں اور اسی ورہ سے وہ شخص حانس ہو جائے گا اس قسم کے اندر جو گوشت کے کھانے پر کھائی جائے ایک شخص گوشت کے کھانے پر قسم کھاتا ہے کہ والا میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو وہ اس کمر کی چربی کو کھانے سے حانس ہو جائے گا معلوم ہو اس کا حکم گوشت والا ہے اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ حانس نہیں ہوتا ہے بی بیعی ہی اس کمر کی چربی کو بیچنے سے فی الیمینی علا بیعی الشحمی اس قسم کے اندر جو چربی بیچنے پر ہو ایک آدمی قسم کھاتا ہے والا میں چربی نہیں بیچوں گا اور پھر کمر کی چربی بیچتا ہے تو حانس نہیں کیونکہ اس کو گوشت ہی سمجھا جاتا ہے یہ چربی ہے ہی نہیں یہ گوشت ہے وقی لہادا بالعربیتی اور کہا گیا ہے کہ یہ عربی میں ہے عربی زبان کے اندر یہ جو پیٹ کی چربی ہے اس کو تو چربی سمجھا جاتا ہے لیکن کمر کی چربی کو چربی نہیں سمجھا جاتا تو یہ صرف عربی کے اندر ایسا ہے تو کہتے ہیں وقی لہادا بالعربیتی کہ یہ صرف عربی زبان میں ہے فَأَمَّسْ مُپَيِّحْ بِالْفَارِسِيَّتِ لَا يَقَعُ عَلَى شَحْمِ الزَّهْرِ بِحَالٍ پییح بھئی پی پر زبر ہے اور یہ کے نیچے زیر ہے اور پھر گول ہا ہے فَأَمَّسْ مُپَيِّحْ یہ فارسی لفظ ہے پییح فارسی زبان میں فارسی زبان میں پیٹ کی چربی کو کہتے ہیں اور یہ لفظ کمر کی چربی پر بولا ہی نہیں جاتا تو معلوم ہوا اس کا حکم عربی زبان والا نہیں ہے تو کہتے ہیں فَأَمَّسْ مُپَيِّحْ بِالْفَارِسِيَّتِ اور باقی پییح کا اسم جو ہے فارسی زبان میں لَا يَقَعُ عَلَى شَحْمِ الزَّهْرِ بِحَالٍ یہ کسی بھی حال میں کمر کی چربی پر واقع نہیں ہوتا کمر کی چربی کے لیے پییح کا لفظ کبھی بھی فارسی زبان میں استعمال نہیں کیا جاتا آگے دیکھئے وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيَ اَوْ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَنْ اَوْ شَحْمَنْ فَشْتَرَا عَلْيَةً اَوْ اَقَلَهَا لَمْ يَحْنَسْ عَلْيَا بَئِ عَلْيَحْ وہ جو دمبے کی بڑی دم ہے چربی والی تو وہ جو دمبے کی بڑی دم ہے اس کو عَلْيَحْ کہتے ہیں عَلْيَةٌ بَئِ تو اب صورت یہ ہے ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ وہ گوشت یا چربی نہیں خریدے گا یا واللہ وہ گوشت یا چربی نہیں کھائے گا پھر اس شخص نے دمبے کی وہ دم جو ہے چربی والی اس کو خریدا یا اس کو کھایا تو یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ کیونکہ یہ گوشت بھی نہیں ہے اور عام چربی بھی نہیں ہے یہ تیسری قسم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْحَلَفَ لَا يَشْتَرِي اَوْ لَا يَأْكُلُوا لَحْمًا اَوْ شَحْمًا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں خریدے گا یا نہیں کھائے گا لَحْمًا اَوْ شَحْمًا گوشت یا چربی کو فَشْتَرَا عَلْيَةً تو پھر اس نے وہ دمبے کی وہ دمولی چربی خریدی اَوْ اَكَلَهَا یا اس کو کھا لیا لَمْ يَحْنَس تو یہ خانس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ نَوْعٌ سَالِسٌ اس لیے کیونکہ یہ جو علیہ ہے یہ ایک تیسری قسم ہے حَتَّى لَا يُسْتَعْمَلُوا استعمال اللُّحُمِ وَالشُحُوم حَتَّى لَا يُسْتَعْمَلُوا یہاں پر بھی یستعمالو پر زمہ پڑھیں گے یہ حتی نصب نہیں دے گا کیونکہ یہ حتی کا ما بعد حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل نہیں ہے تو حَتَّى لَا يُسْتَعْمَلُ استعمال اللُّحُومِ وَالشُحُومِ یہاں تک یہ جو دم کی جو چربی ہے اس کو گوشت اور چربی کی طرح استعمال نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُوا مِنْ هَذِهِ الْحِنْتَتِ لَمْ يَحْنَس حَتَّى يَقْضِمَهَا وَلَوْ أَقَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَس عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بھئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا کسی معین گندم کی طرف اشارہ کیا کہ واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا تو اب اس کلام کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے حقیقی معنی یہ ہے کہ میں یہ گندم کے دانے نہیں کھاؤں گا اور گندم کے دانے ان کو بھی اُبال کر یا بھون کر کبھی ایسے ہی چبا کر کھایا جاتا ہے اور ایک اس کلام کا مجازی معنی ہے اس نے کیا کہا ہے میں واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا تو اس کی مراد یہ ہے کہ میں اس گندم کی روٹی نہیں کھاؤں گا اور یہ اس کا مجازی معنی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو گندم کو عام طور پر پیس کر روٹی بنا کر کھایا جاتا ہے تو یاد رکھو امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ اگر حقیقت مستعمل ہوتی ہے یعنی حقیقی معنی استعمال ہوتا ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ اولا ہے مجاز کے مقابلے میں چاہے مجاز مشہور ہی کیوں نہ ہو مجاز اب دیکھئے گندم کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے اوبال کر یا بھون کر اور روٹی بنا کر بھی کھایا جاتا ہے اوبال کر یا بھون کر کھائے گا چبا کر کھائے گا تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور روٹی بنا کر کھائے گا تو یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجھے بتائیے کس طریقے سے گندم کو زیادہ کھایا جاتا ہے روٹی بنا کر معلوم ہوا یہ جو مجاز ہے یہ مجاز متعارف ہے یعنی مشہور ہے اس کا یہ گندم کھانے کا یہ معنی مشہور ہے متعارف ہے لوگوں کے اندر تو امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ حقیقت جب مستعمل ہو رہی ہے تو چاہے اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی حقیقی معنی اولا ہے حقیقی معنی پر ہی عمل کیا جائے گا مجازی معنی کی طرف ہم نہیں جائیں گے لہذا یہ شخص عین اسی گندم کو کھائے بھون کر یا اوبال کر اور پھر چبا کر کھائے تو پھر حانس ہوگا اس گندم کی بنی ہوئی روٹی کھائے تو پھر حانس نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجازی معنی ہے اور ہم نے حقیقی معنی مراد لے لیا ہم نے حقیقی معنی مراد لے لیا جبکہ صاحبین کے نزدیک ذابطہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف حقیقت مستعملہ ہے اور دوسری طرف مجاز متعارف ہے یعنی حقیقت بھی استعمال ہوتی ہے لیکن وہ قلیل ہے اور مجاز بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ متعارف ہے مشہور ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں صاحبین کا ذابطہ یہ ہے کہ پھر عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا کس پر عموم مجاز عموم مجاز اسے کہتے ہیں کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی مراد لے لیا جائے کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے تو گویا چاہے وہ حقیقی معنی پر عمل کرے پھر بھی حانس ہوگا چاہے مجازی معنی پر عمل کرے پھر بھی حانس ہوگا تو صاحبین کے نزدیک چاہے اسی گندم کو بھون کر اور اوبال کر چبا کر کھائے پھر بھی حانس ہو جائے گا اور اس کی روٹی بنا کر کھائے تو تو بھی حانس ہو جائے گا تو عموم مجاز سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی کیا جائے کہ حقیقی معنی بھی اس کے اندر ہی داخل ہو جائے تو صاحبین کے نزدیک یہاں حقیقت مستعملہ بھی ہے اور دوسری طرح مجاز متعارف بھی ہے تو اس صورت میں عموم مجاز پر عمل کرتے ہیں اور عموم مجاز یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی وہ اس گندوں کو کھا لے گا استعمال کر لے گا تو یہ حانس ہو جائے گا چاہے اسی طرح چبا کر کھائے چاہے روٹی بنا کر کھائے بات سمجھ میں آ گئی جبکہ امام صاحب کے نزدیک حقیقت مستعملہ وہ اولا ہے مجاز متعارف کے مقابلے میں تو حقیقت مستعملہ وہ غالب ہوگی اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور مجاز کا اعتبار نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِّنْ حَدِهِ الْحِنْتَتِ اور جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس گندوں میں سے نہیں کھائے گا لَمْ يَحْنَسْ حَتَّى يَقْزِمَهَا تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کو چبا کر کھا لے قَزَمَ يَقْزِمُ زَاد کے ساتھ اس کے معنی ہے دانتوں سے چبا کر کسی چیز کو کھانا تو کہتے ہیں لَمْ يَحْنَسْ حَتَّى يَقْزِمَهَا تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا یہاں تک اس گندوں کے دانوں کو چبا کر کھا لے وَلَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَسْ اور اگر اس شخص نے اس گندوں کی روٹی کھا لی لَمْ يَحْنَسْ تو حانس نہیں ہوگا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کیونکہ حقیقت مستعملہ اولا ہے مجازم تعارف کے مقابلے میں تو حقیقی معنی ہی مراد لیں گے تو اسی گندوں کو چبا کر کھا لے گا تو حانس ہوگا روٹی بنا کر کھا لے گا تو حانس نہیں کیونکہ وہ مجازی معنی ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِنْ اَقَلَ مِنْ خُبْزِحَا حَنِسَ عَيْزَن کہ اگر اس شخص نے اس گندوں کی روٹی کھا لی حانس عَيزَن تو پھر بھی حانس ہو جائے گا پھر بھی حانس ہو جائے گا معلوم ہوا گندوں کو چبا کر کھائے گا پھر بھی حانس اور روٹی بنا کر کھائے گا پھر پھر بھی حانس ہو جائے گا تو صاحبین فرماتے ہیں ان اقل من خبزہا حنیس اعظان کہ اگر یہ اس کی روٹی کھائے گا تو پھر بھی حانیس ہو جائے گا لئنہو مفہوم منہو عرفن اس لئے کیونکہ یہی معنی مفہوم ہوتا ہے اس سے عرفن عرف کے اعتبار سے گندم کھانے سے عرف کے اندر روٹی کھانا ہی مراد لیا جاتا ہے یہ معنی زیادہ مشہور ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو مفہوم منہو عرفن اس لئے کیونکہ اس کلام سے روٹی کھانے کا معنی ہی مفہوم ہوتا ہے عرف کے اعتبار سے ولی ابی حنیفہ ترحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہا لہو حقیقتم مستعملتن کہ اس گندم کھانے کی ایک حقیقت مستعملہ بھی ہے فَإِنَّهَا تُغْلَا وَتُقْلَا وَتُوْكَلُ قَزْمًا فَإِنَّهَا تُغْلَا غَلَا يَغْلِ غَلِيًا کا معنی ہے اُبَالْنَا اور تُقْلَا قَلَا يَقْلِ قَلْيًا کا معنی ہے بھوننا آگ پر کسی چیز کو بھوننا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہا لہو حقیقتم مستعملتن کہ اس گندم کھانے کی حقیقت مستعملہ بھی ہے فَإِنَّهَا تُغْلَا وَتُقْلَا اس لیے کیونکہ اس گندم کو اُبالا جاتا ہے وَتُقْلَا اور بھونا جاتا ہے وَتُوْكَلُ قَزْمًا اور اس کو چبا کر کھایا جاتا ہے وَهِيَ قَازِيَةٌ عَلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عِندَهُ وَهِيَ قَازِيَةٌ بھئی قضا یقضی قضا یقضی کے ساتھ جب اس کا صلح علا آ جائے قَزَيْتُ عَلَى زَيْدٍ تو اس کا ایک معنی یہ ہے میں نے زید کے خلاف فیصلہ کیا قَزَيْتُ عَلَى زَيْدٍ یہ علا ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے قَزَيْتُ عَلَى زَيْدٍ میں نے زید کے خلاف فیصلہ کیا اور کبھی جب قضا کے ساتھ علا صلح آئے تو اس کے معنی ختم کرنا اور فنا کرنے کے ہیں قَزَيْتُ عَلَى الشَّيْئِ میں نے اس شے کو ختم کر دیا فنا کر دیا تو یہاں پر بھی قاضیہ کا صلح علا آ رہا ہے عَلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ تو یہاں پر بھی وہ فنا کرنے اور ختم کرنے والا معنی کر لیں گے وَهِيَ قَازِيَةٌ عَلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ اور یہ جو حقیقت مستعملہ ہے یہ ختم کرنے والی ہے مجاز متعارف کو یہ مجاز متعارف کو ختم کرنے والی ہے یعنی یوں کہو حقیقت مستعملہ غالب ہے مجاز متعارف پر یہ غالب ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ قَازِيَةٌ عَلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ اور حقیقت مستعملہ جو ہے وہ غالب ہوتی ہے مجاز متعارف پر اس وجہ سے جو ضابطہ ہے امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک حقیقت مستعملہ چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہے لیکن وہ مجازم متعارف بار غالب ہوتی ہے وَلَوْ قَزَمَهَا حَنِسَ عِنْدَهُمَا اور اگر اس شخص نے اس گندم کے دانوں کو چبا کر کھایا حَنِسَ عِنْدَهُمَا تو بھی حانس ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے میں نے آپ کو بتلایا صاحبین کونسا معنی مراد لیتے ہیں عموم مجاز کہ حقیقت بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تو روٹی کھائے تب بھی حانس اور گندم کو چبا کر کھائے تب بھی حانس تو کہتے ہیں وَلَوْ قَزَمَهَا حَنِسَ عِنْدَهُمَا تو اگر یہ شخص اس گندم کو چبا کر کھائے گا تو بھی حانس ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِعُمُومِ المجاز عمومِ مجاز کی وجہ سے کَمَا اِذَا حَلَفَا جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ لَا يَزَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانِ کہ وہ فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلان کے گھر قدم نہیں رکھوں گا تو اس کا حدیتی معنی یہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں اس کے گھر میں قدم رکھے اور اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اس کے گھر میں جوتے پہن کر قدم رکھے یا سواری کے ساتھ قدم رکھے تو یہاں پر صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھو بل اتفاق عمومِ مجاز مراد لیا جاتا ہے اور عمومِ مجاز کی سے کہتے ہیں ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا جائے کہ حقیقت بھی اس میں داخل ہو جائے تو یہاں قدم رکھنے کا معنی کر لیں گے داخل ہونا کیونکہ عرف میں قدم رکھنے کا کیا معنی کیا جاتا ہے داخل ہونا کوئی آدمی کہتے ہیں میں فلان کے گھر قدم نہیں رکھوں گا اس کا مطلب ہے میں فلان کے گھر نہیں جاؤں گا میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا تو یہاں پر بھی داخل ہونا اس کا معنی ہم کر لیں گے اور داخل ہونا یہ تو قدم رکھنے کا حقیقی معنی نہیں ہے یہ تو اس کا حقیقی معنی نہیں تو یہ مجازی معنی ہے لیکن یہ اس میں عمومِ مجاز ہے یہ ایسا مجازی معنی ہے کہ حقیقت بھی اس میں داخل ہو گئی اور مجازی معنی بھی داخل ہو گیا لہذا ننگے پاؤں قدم رکھے تب بھی یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تو حانس ہو جائے گا اور جوتے پہن کر یہ سواری کے ساتھ قدم رکھے تب بھی حانس ہو جائے گا کہ یہ داخل ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کما اذا حلف جیسے ایک شخص نے قسم اٹھائی لا يزعو قدمہو فی دار فلانی کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلان کے گھر میں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِسَ اَعْزَن اور کہتے ہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے امام محمد رحم اللہ کے اس قول کے ذریعے کہ فِي الْخُبْزِ حَنِسَ اَعْزَن کہ روٹی میں بھی وہ حانس ہو جائے گا اوپر مطن میں کیا آیا تھا اِنْ اَكَلَ مِنْ خُبْزِحَا حَنِسَ اَعْزَن اگر روٹی کھانے سے بھی یہ حانس ہو جائے گا تو یہاں روٹی کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا یہ بھی کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جبا کر کھائے گا تب بھی حانس ہو جائے گا معلوم ہے عموم مجاز مراد لیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِسَ اَعْزَن اور امام محمد رحم اللہ کا اوپر مطن میں جو قول آیا تھا کہ فِي الْخُبْزِ حَنِسَ اَعْزَن اس سے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس سے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے یعنی عموم مجاز کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَوْحَلَ فَلَا يَأْقُلُ مِنْ هَادَ الدَّقِيقِ فَأَقَلَ مِنْ خُبْزِهِ حَنِسَ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا دقیق جو ہے آٹے کو کہتے ہیں کہ واللہ میں اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا پھر اس نے اسی آٹے کی بنی ہوئی روٹی کھا لی تو کہتے ہیں حانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ آٹے کو کھایا ہی اسی طرح جاتا ہے اس کو ویسے نہیں کھایا جاتا بلکہ روٹی وغیرہ بنا کر ہی اس کو کھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَوْحَلَ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ حَادَ الدَّقِيقِ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ اس آٹے میں سے نہیں کھائے گا فَأَكَلَ مِنْ خُبْزِهِ تو اس نے اس کی روٹی میں سے کھا لیا حانیسہ تو یہ بلتفاق حانیس ہو جائے گا لِأَنَّ عَيْنَهَا غَيْرُ مَأْكُولِنْ اس لیے کیونکہ عین آٹے کی ذات جو ہے وہ تو غیر معقول ہے اس کو ویسے نہیں کھایا جاتا فَنْصَرَفَ إِلَا مَا يُتَّخَدُ مِنْهُ تو یہ قسم پلٹ جائے گی اس چیز کی طرف جو اس آٹے سے بنائی جاتی ہے تو آٹے سے بنائی ہوئی چیز کھانے سے وہ حانیس ہو جائے گا وَلَوْ اسْتَفَهُ كَمَا هُوَ لَا يَحْنَسُ استفا استفا یا استفا استفاف کا معنی ہے صفوف وغیرہ کو پھانکنا صفوف وغیرہ کو پھانکنا اور نکلنا تو یہ استفا یہ یاد رکھو اس کا مادہ ہے سین فا فا تو یہ باب استفعال نہ سمجھئے گا یہ باب افتعال ہے یہ سین اس کا اصلی ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ اسْتَفَهُ اور اگر اس شخص نے اسی آٹے کو پھانک لیا کما ہوا جیسے کہ وہ ہے یعنی آٹا جیسا ہے اسی طرح اس کو پھانک لیا لا يحنسو تو یہ حانس نہیں ہوگا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِتَعَيُنِ الْمَجَازِ مُرَادًا اس لئے کیونکہ اس سے مجاز ہی مراد ہو کر متعین ہے کیونکہ اس کو روٹی وغیرہ کی شکل میں ہی کھایا جاتا ہے تو وہی مجازی معنی متعین ہو گیا تو لہذا جب مجازی معنی متعین ہو گیا اب حقیقی معنی پر وہ عمل کر بھی لے تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہے یہ معنی ہے لِتَعَيُنِ الْمَجَازِ مُرَادًا اس لئے کیونکہ مجاز جو ہے وہی متعین ہے مراد ہو کر وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْقُلُ خُبْزًا فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْمِصْرِ أَقْلَهُ خُبْزًا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو اس سے کونسی روٹی مراد لیں گے کہتے ہیں اس علاقے کے اندر اس شہر والوں کے ہر عادتاً عام طور پر جو روٹی کھائی جاتی ہے وہی روٹی مراد لیں گے لہذا اگر اس نے کوئی خاص الگ قسم کی میٹھی روٹی وغیرہ کھا لی تو پھر اس صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْحَلَفَ لَا يَأْقُلُ خُبْزًا کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْمِصْرِ تو اس کی قسم اس چیز پر ہوگی جو اس شہر والوں کے ہاں معتاد ہو اس شہر والوں کو جس چیز کی عادت ہو اکلہ اس کے کھانے کی خوبزن بطور روٹی کے تو اس شہر والوں کو جس چیز کے بطور روٹی کے کھانے کی عادت ہو وہی چیز اس سے مراد لی جائے گی وہ چیز یہ کھائے گا تو حانس ہو جائے گا وَذَلِكَ خُبْزُ الْحِنتَتِ وَالشَّعِیْرِ اور وہ گندم اور جو کی روٹی ہے لِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي غَالِبِ الْبُلْدَانِ اس لیے کیونکہ یہی روٹی جو ہے معتاد ہے اکثر شہروں میں یعنی اسی قسم کی روٹی کھائی جاتی ہے وَلَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الْقَطَائِفِ اور اگر اس نے قَطَائِف کی روٹی کھا لی قَطَائِف کوئی خاص قسم کی روٹی ہے جس میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں اور میٹھی روٹی ہوتی ہے یہ تو اگر اس نے قَطَائِف کی روٹی کھا لی تو لَا يَحْنَسُ يَحْانِسْ نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّا خُبْزًا مُطْلَقًا اس لیے کیونکہ اس کو خبز مطلق نہیں کہتے مطلقا روٹی کا لنس بولا جائے تو اس سے قَطَائِف روٹی مراد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّا خُبْزًا مُطْلَقًا اس لیے کیونکہ اس کو مطلقا روٹی نہیں کہتے مگر یہ کہ جب یہ اس کی نیت کر لے اگر اس نے قسم کھاتے وقت اسی قَطَائِف روٹی کی نیت کی ہے اس میٹھی روٹی کی نیت کی ہے تو پھر قسم اسی پر محمول ہوگی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب یہ اس خاص روٹی کی نیت کر لے لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ قَلَامِهِ اس لیے کیونکہ یہ بھی اس کے کلام کا محتمل ہے کیونکہ ہے تو وہ بھی روٹی ہی اگر چعام استعمال نہیں ہوتی لیکن ہے تو روٹی ہی بھئی تو لہذا اس کے کلام میں اس کا بھی احتمال ہے اور جب کلام کے اندر ایک چیز کا احتمال ہو اور اس کی نیت بھی کر لی جائے تو وہ احتمال ثابت ہو جاتا ہے وَقَدَا اِذَا أَقَلَ خُبْزَ الْعَرُزِّ عَرُز بھئی حمزہ ہے راہ پر پیش ہے اور پھر زاہ مشدد ہے وَقَدَا اِذَا أَقَلَ خُبْزَ الْعَرُزِّ بِالْعِرَاقِ اور اسی طرح اگر اس نے چاول کی روٹی کھالی عراق میں تو بعض علاقوں میں چاول کو پیس کر بھی روٹی بنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا أَقَلَ خُبْزَ الْعَرُزِّ بِالْعِرَاقِ اور اسی طرح اگر اس نے عراق کے اندر چاول کی روٹی کھالی لَمْ يَحْنَسْتُ حَانِسْ نہیں ہوگا لئنہو غیر معتادین عندہم اس لئے کیونکہ یہ چاول کی روٹی ان کے ہم معتاد نہیں عادتاً اس طرح کی روٹی نہیں بنائی جاتی حتی لوکان ابی طبرستانی او فی بلدتن تعامهم ذالکا یحنسو حتی لوکان ابی طبرستانی طبر بھئی طا اور بات دونوں پر زبر ہے طبرستان بھئی یہ عراق کا کوئی علاقہ ہے بھئی تو اگر طبرستان کے اندر اگر کسی نے چاول کی روٹی کھائی پھر حانس ہو جائے گا اس لئے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی عادت ہے وہ چاول کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں بھئی کہتے ہیں حتی لوکان ابی طبرستانی یہاں تک کہ اگر یہ شخص طبرستان میں ہوا او فی بلدتن یا ایسے شہر میں ہوا کہ تعامهم ذالکا کہ ان کا تعام یہ چاول کی روٹی ہے یحنسو تو پھر حانس ہو جائے گا ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں کوئی بھونی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا شیواء بھئی شیواء ان کہتے ہیں بھونی ہوئی چیز کو اور بازن جان یہ کہتے ہیں بینگن کو بھئی اور جزر جزر اور جیزر زا پر زبر ہے البتہ جیم پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی جزر اور جزر یہ گاجر کو کہتے ہیں اب دیکھو یہ بینگن جو ہے اس کو بھی کبھی آگ پر بھون کر کھایا جاتا ہے اسی طرح گاجر وغیرہ باز سبزیوں کو آگ پر بھون کر کھایا جاتا ہے تو اس نے کیا کہا ہے واللہ میں کوئی بھونی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو اس سے کیا مراد لیں گے کہتے ہیں اس سے مراد گوشت لیا جائے گا کیونکہ عام طور پر بھونی ہوئی چیز سے گوشت ہی مراد لیا جاتا ہے لوگوں کے اندر بھئی کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ بھونی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو یہ قسم محمول ہوگی گوشت پر دون البازن جانی والجزری بینگن اور گاجر پر نہیں لئنہو یراد بہی لحم المشوی یعند الاطلاقی اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے بھونے ہوئے گوشت کا عِند الاطلاقی اطلاق کے وقت یعنی یہ لفظ جب مطلقاً بولا جائے تو شیوہ سے مراد گوشت ہی لیا جاتا ہے اور چیزیں مراد نہیں لی جاتی ہیں مگر یہ کہ یہ شخص نیت کر لے ما یشوی اس چیز کی جس کو بھونا جاتا ہے بیس انڈوں کو کہتے ہیں اگر یہ نیت کرتا ہے ان چیزوں کی جن کو بھونا جاتا ہے جیسے انڈے وغیرہ ہیں تو پھر اس صورت میں اسی چیز پر محمول ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ یہ نیت کر لے اس چیز کی جس کو بھونا جاتا ہے یعنی کہ انڈے وغیرہ مکان بمانے وجود کے مستر ہے حقیقت کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ یہ بھی کیا ہے اس کا حقیقی معنی ہے وہ بھی بھونی ہوئی چیز ہے ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں طبیخ نہیں کہوں گا طبیخ کا معنی ہے پکی ہوئی چیز کہ واللہ میں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو کہتے ہیں تو یہ قسم محمول ہوگی اس گوشت پر جس کو پکایا جاتا ہے یعنی گوشت کو پانی کے اندر پکایا جائے یعنی شوربے اور سالن کے صورت میں تو پھر اس کو طبیخ کہتے ہیں عرف کے اندر تو قسم کا دارومدار عرف پر ہے بھئی تو کہتے ہیں اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ طبیخ یعنی پکی ہوئی چیز نہیں کھائے گا فَهُوَ عَلَى مَا يُتْبَخُ مِّنَ اللَّحْمِ تو یہ قسم محمول ہوگی اس گوشت پر جس کو پکایا جاتا ہے وَحَازَ اَسْتِحْسَانُنُ اور یہ استحسان ہے اعتباراً للعرفی عرف کا اعتبار کرتے ہوئے بھئی قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس نے کہا ہے طبیخ طبیخ کہتے ہیں پکی ہوئی چیز کو تو اس میں ہر پکی ہوئی چیز داخل ہونی چاہیے لیکن عرف کے اندر طبیخ کا اطلاق گوشت پر کیا جاتا ہے تو لہذا عرف کی وجہ سے استحساناً گوشت مراد لیں گے تو کہتے ہیں وَحَازَ اَسْتِحْسَانُ اُنْ اَعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ اور یہ استحسان ہے عرف کا اعتبار کرتے ہوئے وَحَادَ لِأَنَّ تَعْمِيمَ مُتَعَذِّرٌ اور یہ اس لئے کیونکہ تعمیم متعذر ہے ہر پکی ہوئی چیز مراد نہیں لے سکتے فَيُصْرَفُ إِلَى خَاسٍ هُوَ مُتَعَارَفٌ لہذا اس قسم کو پھیرا جائے گا الَا خَاسٍ دیکھو خاص ہے نکیرہ اور اس کے بعد هُوَ مُتَعَارَفٌ مبتدہ خبر آ رہے ہیں تو یہ جملہ صفت بنے گا خاص کے لئے فَيُصْرَفُ إِلَى خَاسٍ هُوَ مُتَعَارَفٌ لہذا اس قسم کو پھیرا جائے گا ایسے خاص کی طرف جو کہ متعارف ہو جو لوگوں میں رائج ہو وَهُوَ اللَّحْمُ الْمَتْبُوخُ بِالْمَائِ اور وہ گوشت ہے جس کو پانی کے ساتھ پکایا گیا ہو اِلَّا اِذَا نَوَا غَيْرَ ظَالِك مگر یہ کہ یہ شخص اس کے علاوہ کی نیت کرے لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا اس لئے کیونکہ اس کے اندر سختی کرنا ہے یعنی عرف کے اندر یہ لفظ گوشت پر بولا جاتا ہے اگر اس نے کسی اور چیز کی نیت کی ہے تو وہ بھی داخل ہو جائے گی گوشت بھی داخل کیونکہ عرف میں گوشت مراد ہوتا ہے اور اور چیز بھی داخل ہو جائے گی اور اس کے اندر گویا وہ اپنے اوپر سختی کر رہا ہے ویسے تو صرف گوشت داخل ہو رہا تھا لیکن جب اس نے ایک چیز اور کی بھی نیت کی ہے تو وہ بھی داخل ہو گئی تو قسم کے اندر سختی بڑھ گئی اب دونوں چیزوں سے بچنا ہوگا ورنہ کھائے گا تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ اس کے اندر اس کا اپنی ذات پر سختی کرنا ہے اور اگر اس نے اس گوشت کے شوربے میں سے کھا لیا تو حانس ہو جائے گا بھئی اس نے کہا ہے میں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو عرف کے اندر اسے گوشت مراد لیتے ہیں لہذا گوشت کھایا تو حانس ہو جائے گا وہ گوشت جس کو پانی کے ساتھ پکایا گیا ہو اور اگر صرف اس نے شوربہ استعمال کیا وہ جو سالن ہے صرف صرف اس کو استعمال کیا تو پھر بھی حانس ہو جائے گا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ سالن کے اندر بھی گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو مل گئے ہیں بھئی اس کا ذائقہ آ گیا ہے اس شوربے کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ أَكَلَ مِمَّا رَقِهِ يَحْنَسُ اور اگر اس نے شوربے میں سے کھایا اس وجہ سے کہ اس شوربے کے اندر بھی گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُسَمَّا طَبِيخًا اور نہیں اس لئے بھی کیونکہ اس شوربے کو بھی طبیخ کہتے ہیں آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُ الرُّعُوسَ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں سیریاں نہیں کھاؤں گا رُعُوس جمع ہے رأس کی یہ سر کو کہتے ہیں بھئی بعض حیوانات کے سر پکا کر کھائے جاتے ہیں جیسے بکرے کا سر ہے یا اسی طرح گائے وغیرہ کا سر ہے تو ان کو بعض اوقات پکا کر کھایا جاتا ہے قسم کا دارومدار عرف پر ہے اب ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں سیری نہیں کھاؤں گا تو اب اس سے کس چیز کی سیری مراد لی جائے گی کہتے ہیں اس کے علاقے میں اس کے شہر میں جس سیری کے رواج ہو پکا کر کھانے کا وہ سیری مراد لی جائے گی مثلا اگر ایک علاقے میں صرف بکری کی سیری جو ہے وہ پکا کر کھائی جاتی ہے تو اب یہ بکری کی سیری کھائے گا تو ہانس ہوگا گائے وغیرہ یا مرغی وغیرہ کی سیری پکا کر کھائے گا تو ہانس نہیں ہوگا اور اگر کسی علاقے میں گائے کی سیری کا بھی رواج ہے اور بکرے کی سیری کا بھی رواج ہے ان کو پکا کر کھایا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے جس کو بھی وہ کھائے گا وہ ہانس ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ اگر یہ مرغی وغیرہ کی سیری کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُ الرُّعُوسَ اور جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ سیریان نہیں کھائے گا فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُقْبَسُ فِي الْتَنَانِيرِ وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ فَيَمِينُهُ تو اس کی قسم جو ہے عَلَى مَا يُقْبَسُ فِي الْتَنَانِيرِ وہ محمول ہوگی ان سیریوں پر جن کو داخل کیا جاتا ہے تنوروں میں تنانیر جمع ہے تنور کی بھئی اور قبسہ کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا تو کہتے ہیں فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُقْبَسُ فِي الْتَنَانِيرِ تو اس کی قسم ان سیریوں پر ہوگی جن کو تنوروں میں داخل کیا جاتا ہے یعنی تنوروں میں ڈال کر پکایا جاتا ہے وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ اور شہر میں ان کو بیچا جاتا ہے وَيُقَالُ يُقْنَسُ اور يُقْنَسُ بھی کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں يُقْبَسُ فِي الْتَنَانِيرِ بھی کہا جاتا ہے اور يُقْنَسُ فِي الْتَنَانِيرِ یعنی نون کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی قسم محمول ہوگی ان سیریوں پر جن کو تنوروں میں داخل کیا جاتا ہے یعنی تنوروں میں پکایا جاتا ہے وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ اور شہر میں بیچا جاتا ہے وَيُقَالُ يُقْنَسُ اور يُقْبَسُ کی جگہ يُقْنَسُ بھی کہا جاتا ہے وَفِي الْجَامِعِ السَّغِيرِ بھئی یہ تو قدوری کے عبارت تھی کہ جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ سیریوں نہیں کھائے گا تو اس کی قسم ان سیریوں پر محمول ہوگی جن کو تنوروں میں پکایا جاتا ہے اور شہر میں بیچا جاتا ہے جبکہ جامِ سغیر کی عبارت ذرا مختلف ہے تو اس کو بھی صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَفِي الْجَامِعِ السَّغِيرِ اور جامِ سَغِيرِ کے اندر ہے وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُوا رَأْسًا اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ سیری نہیں کھائے گا فَهُوَ عَلَى رُؤُوسِ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ عِندَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تو یہ قسم محمول ہوگی بقر یعنی گائے بیل وَالْغَنَم غنم بھیڑ بکری دونوں پر بولتے ہیں بکرا بکری اور بھیڑ اور دنبا سب پر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اگر کسی شخص نے ایک قسم کھائی کہ وہ سیری نہیں کھائے گا فَهُوَ عَلَى رُؤُوسِ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ عِندَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تو اس کی یہ قسم محمول ہوگی گائے بیل اور بھیڑ بکری کی سیریوں پر امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور صاحبین فرماتے ہیں عَلَى الْغَنَمِ خَاسْتَن کہ یہ قسم جو ہے خاص طور پر بھیڑ بکریوں پر محمول ہوگی بھیڑ بکریوں کی سیری کھائے گا تو حانس ہوگا گائے کی سیری کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا وَهَادَ اختلاف عَصْرٍ وَزَمَانٍ صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا الگ الگ قول ذکر ہوا یہ کوئی دلیل وغیرہ کے اندر اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کا اختلاف ہے امام صاحب کے زمانے میں گائے بیل اور بھیڑ بکری دونوں کی سیریوں بازاروں میں بیچی جاتی تھیں تو انہوں نے دونوں کو اس میں داخل کیا اور صاحبین کے زمانے میں صرف بھیڑ بکریوں کے سیریوں بازار میں بیچی جاتی ہیں لہذا انہوں نے صرف اسی کا اعتبار کیا تو کہتے ہیں وَحَادَ اَخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ عصر کا معنی بھی زمانہ تو کہتے ہیں وَحَادَ اَخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ یہ زمانے کا اختلاف ہے کان العرف فی زمن ہی فیہما عرف جو ہے وہ امام صاحب کے زمانے میں ان دونوں میں تھا یعنی گائے وغیرہ کی سیری بھی اور بھیڑ بکری کی سیری بھی وَفِی زمن ہیما فی الغنمی خاص سطن اور صاحبین کے زمانے میں عرف جو ہے خاص طور پر بھیڑ بکری کے بارے میں تھا وَفِي زَمَانِنَا يُفْتَعَلَا حَسَبِ الْعَادَتِ اور ہمارے زمانے میں فتوہ دیا جائے گا عادت کے مطابق یعنی عرف میں جو عادت ہو اس کے مطابق کما ہوا المذکور فی المختصری جیسے کہ مختصر القدوری میں مذکور ہے بھئی قدوری میں اوپر آیا تھا وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّعُوسَ صاحب قدوری نے کوئی خاص قسم ذکر نہیں کی بلکہ جو بھی اس شہر کے اندر تنوروں میں جس کو پکایا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے یعنی صاحب قدوری کے نزدیک بھی عرف ہی کا اعتبار کیا جائے گا آگے دیکھئے قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاقِحَةً سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں فاقِحہ نہیں کھاؤں گا فاقِحہ کہتے ہیں پھل بھئی فاقِحہ پھل کو کہتے ہیں اب ایک شخص نے قسم کھا لی کہ واللہ میں پھل نہیں کھاؤں گا تو پھر اس سے کون سے پھل مراد ہوں گے اور کونسی چیزیں کھانے سے وہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَا اور جس شخص نے قسم کھا لی لَا يَأْكُلُ فَاقِحَةً کہ وہ پھل نہیں کھائے گا فَأَكَلَ عِنَبًا فَأَكَلَ عِنَبًا پھر اس شخص نے انگور کھا لی او رمانا یا انار کھا لیا او رتبا یا تازہ کھجوریں کھا لیں او قِسَا قِسَا کہتے ہیں کھیرے کو بھئی یا اس نے کھیرہ کھا لیا او خیارا خیار ککڑی کو کہتے ہیں بھئی ککڑی یہ بھی کھیرے کی طرح ہی ہے سبزی ہے البتہ یہ کھیرے کے مقابلے میں باریک ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے او قِسَا یا اس نے کھیرہ کھا لیا او خیارا یا اس نے ککڑی کھا لی لم یحنس تو حانس نہیں ہوگا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَإِنْ أَكَلَتُ فَاحًا اور اگر اس نے سیب کھا لیا او بِتِّيخًا یا اس نے بِتِّيخ کھا لیا یاد رکھو بِتِّيخ کا اطلاق عربی زبان میں تربوز پر بھی ہوتا ہے اور خربوزے پر بھی تو اس نے تربوز یا خربوزہ کھا لیا او مش مشن مش مش جو ہے خوبانی کو کہتے ہیں تو اگر اس نے سیب کھا لیا یا تربوز یا خربوزہ کھا لیا او مش مشن یا خوبانی کھا لی حانسہ تو حانس ہو جائے گا وَهَادَ عِنْدَ عَبِيْ حَنِفَةَ رَحْمَلَى اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے معلوم ہے امام صاحب کے نزدیک عِنب جو ہے اور رمان جو ہے اور رتب جو ہیں ان کے کھانے سے بھی وہ حانس نہیں ہوگا وَقَالَ عَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور صاحبین فرماتے ہیں حَنِسَ فِي الْعِنَبِ وَالْرُتَبِ وَالْرُمَّانِ اَعْزَا کہ یہ شخص انگور اور تازہ کھجور اور انار کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا وَالْأَصْلُ کہ اَنَّ الْفَاقِحَةَ تَسْمٌ لِمَا يُتَفَقَّهُ بِهِ قَبْلَ تَعَامِ وَبَعْدَهُ بھئی کہتے ہیں فاقِحہ عربی زبان میں پھل کو فاقِحہ کہتے ہیں اور فاقِحہ نام ہے اس چیز کا کہ جس کو کھانے سے پہلے یا بعد میں بطور لذت کے کھایا جاتا ہو فاقِحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد بطور لذت کے کھایا جاتا ہو تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ اور اصل یہ ہے اَنَّ الْفَاقِحَةَ تَسْمٌ لِمَا يُتَفَقَّهُ بِهِ کہ ایک فاقِحہ نام ہے اس چیز کا لِمَا يُتَفَقَّهُ بِهِ کہ جس سے لذت حاصل کی جائے قَبْلَ تَعَامِ وَبَعْدَهُ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اَيُتَنَعْمُ بِهِ یعنی اس کے ذریعے لذت حاصل کی جائے زیادتاً علمعتادی معتاد غزہ پر زیادہ کرتے ہوئے ایک عام کھانا ہے اور ایک اس پر لذت میں زیادتی ہے تو فاقِحہ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے معتاد کھانے کی لذت کو بڑھایا جائے زیادہ کیا جائے تو کہتے ہیں اَيُتَنَعْمُ بِهِ زیادتاً علمعتادی یعنی اس کے ذریعے لذت حاصل کی جائے معتاد غزہ پر زیادتی کرتے ہوئے وَالْرَتْبُ وَالْيَابِسُ فِيهِ سَوَاءُن رَتْبُن بھئی را پر فتحہ پڑھیں وَالْرَتْبُ وَالْيَابِسُ فِيهِ سَوَاءُن اور اس کے اندر تر اور خشک برابر ہیں تر اور خشک برابر ہیں تر یعنی تر و تازہ ہے اور یابس جس کو خشک کر لیا جائے کہتے ہیں وَالْرَتْبُ وَالْيَابِسُ فِيهِ سَوَاءُن اس میں تر اور خشک برابر ہیں یعنی یہ جو چیزیں ذکر کی اگر ان کو تر و تازہ ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہی حکم ہے اور اگر ان سے بعض کو خوش کیا جاتا ہے تو تازہ کا بھی وہی حکم اور خوش کا بھی وہی حکم جیسے انگور ہیں انگور کو خوش کر کے اسے کشمش بنا لی جاتی ہے تو جو تازہ انگور کا حکم ہے وہی کشمش کا بھی حکم ہے تازہ انگور کھانے سے امام صاحب کے نزدیک ہانس نہیں ہوگا تو کشمش کھانے سے بھی ہانس نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک تازہ انگور کھانے سے ہانس ہے تو کشمش کھانے سے بھی حانس ہوگا یہ معنی ہے وَالْرَتْبُ وَالْيَابِسُ فِيهِ سَوَاعُن اور تر تازہ اور خوشک اس کے اندر اس تفقہ میں برابر ہیں بعد اَنْ يَقُونَتْ تَفَقْهُ بِهِ مُعْتَادًا بعد اس کے کہ ان کے ذریعے لذت حاصل کرنا مُعْتَاد ہو یعنی لوگوں میں اس کی عادت ہو رائی جو ہو حَتَّى لَا يَحْنَسُ بِيَابِسِ الْبِتِّخِ یہاں تک کہ یہ شخص حانس نہیں ہوگا بِيَابِسِ الْبِتِّخِ خُشک تربوز یا خربوزے کے ذریعے کیونکہ خشک تربوز یا خربوزہ کھانے کا لوگوں میں رواج نہیں ہے تو اس سے حانس نہیں ہوگا تو اس کے اندر لوگوں کے عرف کو بھی دیکھا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں حَتَّى لَا يَحْنَسُ بِيَابِسِ الْبِتِّخِ یہاں تک کہ یہ شخص خشک تربوز یا خربوزے کے ذریعے حانس نہیں ہوگا وَهَادَ الْمَعْنَى مَوْجُودُن فِي الْتُفَاحِ وَأَخَوَاتِهِ اور یہ تفقہ والا معنی یعنی لذت حاصل کرنے والا معنی پایا جا رہا ہے فِي الْتُفَاحِ سیب کے اندر بھی وَأَخَوَاتِهِ اور اس سیب کے جو مشابے پھل ہیں یعنی ناشپاتی ہے یا اسی طرح خوبانی ہے یا اسی طرح سفرجل وغیرہ سفرجل بھی یہ سیب جیسا ایک پھل ہوتا ہے جس کو بہی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَهَادَ الْمَعْنَى مَوْجُودُن فِي الْتُفَاحِ وَأَخَوَاتِهِ اور یہ والا تفقہ والا معنی موجود ہے سیب کے اندر بھی اور اس کے مشابے چیزوں میں بھی فَيَحْنَسُ بِحَا تو اس کی وجہ سے وہ حانس ہو جائے گا وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقِصَاءِ وَالْخِيَارِ اور یہ تفقہ والا معنی نہیں پایا جا رہا فِي الْقِصَاءِ کھیرے میں وَالْخِيَارِ اور ککڑی میں لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبُقُولِ بَيْعًا وَأَقْلًا اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یعنی کھیرہ اور ککڑی جو ہیں مِنَ الْبُقُولِ یہ سبزیوں میں سے ہیں بیعًا وَأَقْلًا بیچنے اور کھانے کے اعتبار سے کھانے میں بھی ان کو سبزی شمار کیا جاتا ہے اور بیچنے میں بھی ان کو سبزی شمار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ سبزی فروش کے پاس آپ کو کھیرے اور ککڑیاں ملیں گی لیکن سبزی فروش کے پاس آپ کو سیب نہیں ملیں گے تو یہ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبُقُولِ بَيْعًا وَأَقْلًا اس لیے کیونکہ یہ کھیرہ اور ککڑی جو ہیں یہ بیچنے اور کھانے کے اعتبار سے سبزیوں میں سے ہیں فَلَا يَخْنَسُ بِحَا لہذا ان کی وجہ سے وہ ہانس نہیں ہوگا وَأَمَّ الْعِنَبُ وَالْرُطَبُ وَالْرُمَّانُ بِعْقْ انگور تازہ کھجور اور انار اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک یہ کھانے سے ہانس نہیں صاحبین کے نزدیک یہ کھانے سے بھی ہانس ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ ذکر کریں گے اور باقی انگور اور تازہ کھجور اور انار فَأُمَا يَقُولَانِ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ تفقہ یعنی لذت حاصل کرنے کا معنی ان کے اندر بھی موجود ہے تفقہ کا کیا معنی تھا کہ وہ چیز جسے لذت حاصل کی جائے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد تو کہتے ہیں ان کے اندر بھی تفقہ والا معنی موجود ہے اس لیے کیونکہ یہ پھالوں میں سے سب سے معزز ہیں یعنی سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہیں اور ان کے ذریعے لذت حاصل کرنا وہ زیادہ ہے ان کے علاوہ کے ذریعے لذت حاصل کرنے سے یعنی ان کے ذریعے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اور پھلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ فاقہ ہیں جب فاقہ ہیں تو ان کے کھانے سے وہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ پھلوں میں سب سے عمدہ ہیں اور ان کے ذریعے لذت اٹھانا یہ اور پھلوں سے لذت اٹھانے سے بڑھ کر ہے اور امان صاحب فرماتے ہیں امان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو انگور ہے اور تازہ کھجور ہے اور یہ انار ہیں ان کو پھال کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اور ان کو غزہ کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے بعض اوقات انسان کھانا وغیرہ کھاتا ہی نہیں یہ صرف کشمش کھا لے یہ اسی طرح صرف کھجوروں پر گزارہ کر لیتا ہے وہ تو معلوم ہوا کہ ان کو بطور غزہ کے بھی کھایا جاتا ہے اور نیز بعض اوقات ان کو بطور دواء اور علاج کے بھی کھایا جاتا ہے جیسے انار ہے انار کو بعض اوقات دواء کے طور پر کھایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو ان کے اندر تفقہ کے معنی کی کمی آگئے تفقہ تو وہ چیز تھی جس کو صرف صرف لذت کے لیے کھایا جائے اور ان کو تو بطور غزہ اور دواء کے بھی استعمال کیا جاتا ہے لہذا ان میں تفقہ کے معنی کی کمی آگئی جب کمی آگئی تو ان کے کھانے سے وہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَا بُحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ يَقُولُوا اور امام صاحب فرماتے ہیں اِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَضَّ بِهِ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کے ذریعے غزہ حاصل کی جاتی ہے وَيُتَدَاوَا بِهِ اور ان کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے فَأَوْ جَبَ قُصُورًا فِي مَعْنَتْ تَفَقُّوْهِ تو اس نے ثابت کر دیا کمی کو فَأَوْ جَبَ قُصُورًا فِي مَعْنَتْ تَفَقُّوْهِ فَأَوْ جَبَ قُصُورًا فِي مَعْنَتْ تَفَقُّوْهِ تو اس نے تفقُّوْ کے معنی میں کمی ثابت کر دی لِلْاستِعْمَالِ فِي حَاجَتِ الْبَقَائِ اس وجہ سے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے بقا کی حاجت میں بقا انسان کی حاجت میں یعنی خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور دوا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَلِحَادَ كَانَ الْيَابِسُ مِّنْهَا مِنَتْ تَوَابِلِ اَوْ مِنَ الْأَقْوَاتِ وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے كَانَ الْيَابِسُ مِّنْهَا ان میں سے جو خوشک ہوتا ہے مِنَتْ تَوَابِلِ وہ مثالوں میں سے ہے بھئی سالن کے اندر جو مثالے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو ان میں سے جو خوشک ہو جائے اس کو بعض افات بطور مثالوں کے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے انار ہے خوشک انار کو بطور مثالے کے سالن وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے اَوْ مِنَ الْأَقْوَاتِ یا یہ جو خوشک ہے ان میں سے اس کو خوراق کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے انگور ہے خوشک کر کے اس کو بطور خوراق کے استعمال کیا جاتا ہے یا اسی طرح خجور ہے اس کو بھی خوشک کر کے بطور خوراق کے استعمال کیا جاتا ہے پھر دیکھ لیجئے امام صاحب کی دلیل کہتے ہیں یقول امام صاحب فرماتے ہیں اِنَّا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَدَّ بِهَا وَيُتَدَاوَ بِهَا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں سے ہیں جن کے ذریعے غذا بھی حاصل کی جاتی ہے اور ان کے ذریعے دوا بھی کی جاتی ہے فَأَوْ جَبَا قُصُورًا فِي مَعَنَتْ تَفَقُّهِ تو اس نے کمی ثابت کر دی ان کے تفقہ کے معنی میں لِلْاستِعْمَالِ فِي حَاجَتِ الْبَقَائِ اس لیے کیونکہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے انسانی بقا کی حاجت میں یعنی بطور غذا کے اور بطور دوا کے وَلِهَادَ قَانِ الْيَابِسُ مِنْهَا مِنَتْتَوَابِلِ اَوْ مِنَ الْأَقْوَاتِ اور اس لیے ان میں سے جو خوشک ہوتا ہے وہ مثالوں میں سے ہے اور مِنَ الْأَقْوَاتِي اور خوراکوں میں سے ہے تو جب ان میں سے خوشک جو ہے وہ مثالوں اور خوراکوں میں سے ہے یعنی اس کو فاقحہ نہیں شمار کیا جاتا تو جو تر و تازہ ہے اس کو بھی فاقحہ شمار نہیں کرنا چاہیے یہ کس کی دلیل ہے امام صاحب کی بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام